Yesterday there was a query from the girls that organogram of FBR discusses کریں اب آپ سے کیا کیا questions پوچھ سکتے ہیں FBR کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں آپ سے wings پوچھیں گے, functional members پوچھیں گے آپ سے acts پوچھیں گے, بولیں گے finance division کے ساتھ کب attach ہوا اس کے بعد CBR سے FBR کب ہوا, کون سے act کے تحت ہوا وہ act کون سے سال میں promulgate ہوا, کون سی date سے promulgate ہوا یہ آپ سے سوال پوچھیں گے, ابھی right now current FBR کا chairman کون ہے اور کیا executive, non-executive آ سکتے, non-executive بھی آ سکتے ضروری نہیں ہے کہ chairman should be from FBR itself, chairman can also be someone from the external thing, ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جو acts ہیں جیسے سوالات Yesterday I had an opportunity کہ میں آپ لوگوں کے کام کی طرف زیادہ فوکس کر سکتے, I was just coming up with a question bank اور اس طرح سے آپ کو دے دیا جائے 100-200 MCQs کا بیٹھ کے ہاں گھر پہ آپ فارغ وقت میں solve بھی کریں اور تو اس حوالے سے میں نے کئی MCQs ایسے دیکھے جو FBR کے function سے related تھے ایسے MCQs بھی دیکھے جو sections related تھے اور یہ ہمیں پہلے بھی بتایا ہے کہ section سے MCQ آتے ہیں section فلان کون سے اس کو deal کر رہا ہے کون سے section کو کس طرح سے read کیا جاتا ہے and so on and so forth تو آپ cumulatively اگر دیکھیں تو آپ کا جو paper ہے اس کے اندر FBR related چیزیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی organization structure سے related چیزیں اس کے بعد اس کے section سے related سوال اس کے بعد آپ کی economy سے related سوال اور اس کے بعد انگریزی سے related سوال along with کچھ mathematical computation صاحب سے کروائے گا کہ بھئی یہ percentage یوں ہیں تو اس کا کیا ہونا چاہیے and so on and so forth formula پوچھ لے گا آپ سے کہ اچھا tax credit دینا ہے اس situation میں کس طرح سے tax credit آپ allow کریں گے and so on and so forth تو یہ overall آپ کی چیزیں ہیں کوشش یہی ہے کہ آپ لوگوں کا ایک چھوٹا test لو next week 50 MCQs تو میں separate budget سے لوگی that's another thing so keep that thing in mind economic survey of Pakistan آپ اٹھائیں گھر جا کے پچھلے سال کا available ہوگا 21 کا ابھی available نہیں ہوگا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے 20 کا available ہوگا اس کو چیک کریں اس کو پڑھیں اس کی summary پڑھیں اس میں سے MCQs آ سکتے ہیں projected figures آپ پاکستان statistics bureau of statistics پاکستان bureau of statistics کی website پہ جا کر national incomes کی column کے اندر جا کر وہاں سے اٹھائیں گے ٹھیک ہے GDP اس میں ہوگی growth rate اس پہ ہوگا inflation اس کے اندر ہوگی current کتنی inflation چل رہی ہے graph بھی بنا ہوا ہوگا ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ دیکھیں گے وہاں پہ تو budget سے related آپ کے پچھلے کیا situation رہی ہے ابھی کیا situation ہے this is already going to be examined the next week لیکن specifically the structure of economy of پاکستان سے related mcq کتنے آئے مجھے انگلیش سے related mcq کتنے آئے انگلیش میں میری position کیا آئے اگر آپ نے 80% میں سے 79% صحیح کیا انصر پر آپ انگلیش میں fail ہوئے تو آپ fail لیں your fail ٹھیک ہے اس چیزوں کو آپ لوگ ان چیزوں کو آپ نے گھر سے تھوڑا سا سمجھنا ہے monitory policy کا component fiscal policy کے ساتھ assess ہوتا ہے اب اس کے اوپر میں چار classes نہیں لگاؤں گی ایک ہی class کے اندر i'll try to cover many things آپ کو کوشش کروں گی کہ سمجھا سکھوں جتنا سمجھا سکھوں کیونکہ in the end you have to go back home and study each and every figure اگر ہم each and every figure کو pick up کرنا چاہیں گے تو state bank of pakistan کی website تو i can't elaborate in two hours تو کچھ آپ کو اپنی مہنط کرنے پڑے گی میرے نظر میں اگر مجھ سے میں when i was studying ACC there was a teacher that was my first ever subject and i used i was telling that 70% student 30% teacher کو contribute کرنا پڑتا ہے that teacher said no teacher said 1% teacher 99% student کو کرنا پڑتا ہے contribute تو میرا کام ہے آپ کو facilitate کرنا آپ کا کام ہے پڑھنا گھر جائیں پڑھیں میں نے محسوس کیا mcq گھوما کے پوچھیں گے تو کل میں نے جا پہ feel کیا کہ آپ لوگ mcq میں ابھی تھوڑے سے آپ کو grip کی ضرورت ہے you have to practice as much more as you can get me better solve please ulty cd guides نہ پکڑیں جس کے جیسے آپ کو problem ہو ایک اور چیز کہنا چاہوں گی اگر کسی کو کوئی group کے اندر online کے لیے بھی یہی ہے اگر کسی کو group کے اندر کوئی چیز شیئر کرنی ہے رات کو تین چار بجے مجھے personal message نہ کریں کیونکہ میں reply نہیں کروں گی دوسری چیز یہ کہ اگر آپ لوگ کوئی ایسی چیز مجھ سے شیئر کر رہے ہیں in person جو کہ میں سمجھتی ہوں آپ خود بھی group مجھے نہیں آرہے آپ اس کا جواب دے and I have taught you for example fiscal monetary policy and you are asking about section 37 of the integral tax ordinance at a time rat کے ایک بجے میرے لیے humanly possible نہیں یہ نین سے اٹھ جواب دینا تو آپ تھوڑ سا ایک دو دن ٹھہریں بھی جو section آپ کو جس ٹیچر نے پڑھا ہے اس سے relevant ان سے سوال پوچھیں وہ آپ کو سہی گائیٹ کریں گے میں آپ کو income ڈیس گروپ جو جس سے آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو ٹھیک ہے along with that یہ جو آج ہم monetary policy کریں گے آپ کو already fiscal policy آتی ہے سمجھ میں بھی پتا ہے آپ لوگوں کو لیکن monetary policy ہم پڑھتے کیوں ہے اس کی ضرورت کیا ہے کون ہے جو monetary policy کو ریلیس کرتے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جس کے اندر انکلووڈ ہوتی ہیں what are the do's and don't ہیں کیا یہ بھی ہم سمجھتے ہیں سو فرص فال I would like to say a very good morning to everyone and I hope you are going to have a good really good wonderful day ahead جب ہم لوگ کوئی اچھی چیز سے start کرتے ہیں تو ہمارا دن بہت اچھا گزرتا ہے تو ہم لوگ کچھ دن پہلے ہم لوگ نے fiscal policy کے بارے میں پڑھا جہاں پہ ہم لوگ نے دیکھا کہ کس طرح سے tax related یا non tax related revenue کو ہماری country جو ہے وہ regulate کرتی ہے آپ لوگ نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ کمرے کے انتر جو پنکھے ان کو regulate کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ دیکھتے ہیں چیز ایک ایکیپمنٹ سے regulate کر رہے تو اسی بھی آیا تھا سٹیٹ بینک آف پاکستان 1956 کے law کے تص دے سٹیٹ بینک آف پاکستان ایک 1956 کے accordingly operate کرتا ہے رائی ناؤ گورنر سٹیٹ بینک ہمارے پاس پانچ گورنر ہوتے ہیں انکلوڑن جس کے اوپر آج ہم بات کریں باقی چار گورنر آپ کے اپنے گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان can be should be always somebody who's non executive of state bank آف پاکستان یعنی کہ اگر فار اگر میں سٹیٹ بینک اندر کام کر رہی ہوں تو میں چاہوں کہ میں ایک دن گورنر سٹیٹ بن جاؤ تو میں نہیں بن سکتی کیونکہ انکی laws and regulations accordingly آئم not allowed to become governor it should be a non executive write it down non executive ٹھیک گورنر state bank 5 May 2019 کو رضا باکر was appointed ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس appoint ہوئے ہیں ہر گورنر state bank ایک پرٹیکلر مدد کے accordingly appoint ہوتا ہے ان کی مدد تین سال ہے ٹھیک باکر ہمارے in certain situations وہ بدرو بھی کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس governor state bank salim raza ان 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 ب memorize sind states ransom dun ان 안에 onia van n ان 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 ایس ان 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 اس کے بعد نون اگزیکٹیو کمیٹی ہوتی ہے یہ تین ایکسٹرنل میمبرز تین نہیں مطلق کچھ ایکسٹرنل میمبرز ہوتے وہ بھی اپوائنمنٹ وہ بھی ریکمینڈ کرتی ہے سٹیٹ بینک آف بورڈ آف سٹیٹ بینک ریکمینڈ کرتا ہے یا گورنر خود ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان ایکسٹرنل نون اگزیکٹیو میمبرز کو اتنی مدد کے لیے رکھنا چاہتے ہیں وہ مدد بھی ڈیزائن آہ بتائی جاتی ہے وہ خود ڈیزائیڈ کرتے ہیں موز پولی ایسیلی 3 3 years 2 to 3 years ہوتی ہی ہوتی ہے دو سال یا تین سال کے لیے وہ ایکسٹرنل میمبرز اپوائنٹ کیا جاتے ہیں اب اس کے بعد یہ تو آپ کا بیسک بیسک بات آگئی کہ بورڈ ہے then executives ہے جو کہ state bank کے ہی لوگ ہیں and then we have non executives جو کہ ہائر کیا جاتے ہیں on contract from other organization or some people who are the freelancer not freelancers i must say that people who are trying to tell you things on a voluntary basis یا ان کی جو کہہ سکتے ہیں کہ آم جس طرح سے عشرت حسین کی یا بہت سارے ایسے individuals ہیں جو کہ آپ کو ایڈوائز دیں گے یا ماہر ہیں experts ہیں technocrates ہیں ان کو بھی hire کیا جاتا ہے as non executives اب state bank of Pakistan کے یہ تھوڑا سا basic structure تو ہوگیا basic basic آپ بھی میں start کریں اب اس کے بعد یہ ایک monetary policy committee جس کو mpc کے نام کہا جاتا ہے monetary policy committee یہ لوگ بناتے ہیں جس کو chair کرتے ہیں governor state bank اور monetary policy میں سے تقریباً تین لوگ آپ کے vote کے ہوتے ہیں تین لوگ آپ کے چار لوگ in fact آپ کے board کے ہوتے ہیں there are some people from the board some people from the external executives and some people from the non executives as well تو یہ دس لوگوں کی committee ہوتی ہے 10 people کی committee ہوتی ہے جس میں chairman ایک آپ کا ہے یا تو board کے تین لوگ ہیں یا executives کے چار لوگ ہیں اسی طرح سے آپ کی properly یہ divided ہے یہ assume کر لیتے ہیں کہ تین 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 لوگ ہیں from all these things اس کے بعد آپ کے یہ committee بنتی اب یہ committee کیا کرتی ہے that that's important monetary policy میں یہ committee کیا کرے گی سب سے پہلی بات اس committee کا کام ہے کہ آپ کا policy rate بتانا اب یہ policy rate کیا ہے policy rate basically آپ کا lending and borrowing rate ہوتا ہے ابھی right now mcq اس سے پوچھا جائے گا what is the current policy rate of state bank of pakistan what is it right now it's seven percent ابھی ابھی july کے اندر رضا باکر کیا ہے approximately in august انہوں نے release کیا ہے new policy rating release کیا ہے جی تو اب کیا ہو گیا کہ اگر یہ جتنا reduced ہے ہماری ہماری developing economy کے لیے کیا ہے یہ چیز جتنا کم rate ہے وہ اچھا ہے سب سے پہلے آپ کا question تو یہ ہونا چاہیے کہ ma'am یہ policy rate ہے کیا آپ ہمیں بتاتے رہی ہیں but i really need to know what exactly is happening میں ابھی آپ سے سوال پوچھتی ہوں آپ لوگوں نے بہت مرتبہ سونا ہوگا کہ policy rate جو state bank نے کم کیا ہے year day ھیک ہے آپ کا سوال possibly یہ ہونا چاہیے کہ ma'am یہ policy rate کرتا کیا ہے policy rate state bank جب release کرتی ہے basically تو وہ release اس لیے کرتی ہے تاکہ آپ کی جو تاکہ جو banks ہیں جو commercial banks ہیں یا تو وہ کسی rate کے اوپر lend کریں اور کسی rate کے اوپر borrowing کریں ٹھیک ہے اب for example میں state bank ہوں میں lender of last reserve ہوں میں کبھی کبھا خود بھی borrowing کرتی ہوں from banks ٹھیک ہے میں خود بھی borrowing کروں گی میں خود بھی landing کروں گی جن commercial banks کو ہم لوگ regulate کر رہے ہیں یاد رکھیں state bank کا کام banks کو regulate کرنا بھی ہے ٹھیک ہے لکھیں اپنے پاس میں ان banks کو میں نے policy rate introduce کیا یہ policy rate میرے اوپر بھی لاغو ہے ان تمام banks کے اوپر بھی لاغو ہے جو landing and borrowing کر رہی ہیں جو landing and borrowing کر رہی ہیں ٹھیک ہے اب جتنا اگر میں rate بڑھاؤں گی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 7% کے اوپر کوئی bank دیتی نہیں ہے اس سے ہمیشہ زیادہ 0.001% سے بھی کروڑوں اربوں روپے کی مالیت کا نقصان سوٹی سے فرق کر کے بتاؤں گی اب ناویش اٹھے انہوں نے کہی ہے 7% کے اوپر rate دے رہے ہیں this means میں اپنی bank کے اندر اگر یہ پیسے رکھوں گی تو مجھے 7% کے اوپر زیادہ saving مجھے benefit ہو سکتا ہے she'll be more interested to save isn't it اور اگر miss zoya جاتی ہے bank ان کو loan کی ضرورت ہے وہ بولیں گی کہ 7% کا انہوں نے loan percentage high کیا ہے i really can't can't take a loan so پھر بھی ان کو زیادہ پیسے pay کر کے وہ loan لینا پڑے گا اب دیکھے گا ایک rate جو ہے ان کو بہت فائدہ دے رہا ایک rate ان کو بہت فائدہ دے رہا she's a borrower she's a lender she's right now saving her money indian کیا ہو رہا ہے effect دیکھے گا ان کے ہاتھ سے بھی پیسہ money supply ہم نے اپنے پاس رکھی ان کے ہاتھ میں بھی ہم نے money supply اپنے پاس رکھی کیونکہ بہت ساری زویا ہے ایسی ہوں گی society کے اندر جو بورو نہیں کر سکیں گی because rate بہت زیادہ ہے what did we do right now we just pulled out money from both these ladies and held it with our self yes ھیک ہے تو bank جو ہے وہ آپ کو loan بھی دے رہا ہے اور bank آپ کے پیسے save بھی کرتے ہیں یہ دو function banks کے ہوتے ہی ہوتے ہیں اب یہ policy جو rate ہے وہ دو functions کو impact کرتا ہے کہ ایک آپ کا customer یا آپ کا client آپ کے پاس پیسے آکر save کر رہا ہے یہ بہت basic بتا رہی ہو آپ لوگ i know بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں بتا ہوگا جن کو نہیں پتا میں ان کو بتا رہی ہوں اور جن کو بتا رہا ہوں اور جن کو بتا رہا ہوں اور جن کو بتا رہا ہے میرے ساتھ bear with me جو لوگ پیسے save کرنا چاہتے ہیں they'll come and save the money there and those who want to borrow they'll borrow at very higher rates اگر یہ ریٹ کم ہو جاتا ہے تو now now nazish is not interested کتنی saving میں پیسے نہیں مل رہے what would she like to do she'll withdraw the money اور وہ واپس money supply ان کے پاس آگیا rate کم ہو گیا she's very happy she said کہ اب میں آرام سے لون لوں گی and she took the loan out previously she was not interested because rate was too high میں نے policy rates کم کیا انہوں نے پیسے ویڈراؤ کر لیا انہوں نے loan لے لیا اب پیسے واپس ان کے پاس ہے ٹھیک ہے اب وہ save نہیں کر رہی اب وہ invest کرنا چاہتی ہیں کیونکہ investment سے ان کو return return percentage میں معلوم کرتے ہیں ان کو return زیادہ مل رہا ہے کہ miss paris مجھے polish rate میں نے ابھی 6% کر لیا ہے miss paris مجھے 6% پہ rate دے رہی ہیں مجھے market کے اندر ہی invest کروں گی فلا جگہ سے 10% کا profit آ رہا ہے میں کیوں 6% پہ invest کروں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں آپ کا جو country کا economic shift different ہو جائے گا that is the power of state bank ٹھیک ہے اب یہ تو ہوگی معمولی policy rates related چیز ہیں میں بات کرتے ہی جاؤں گی کوشش کروں گی سارے elements کو cover کروں اب مجھے جس طریقے سے میں بتانا چاہتے ہیں اب اب آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ what type of monetary policy are there you will say there are two types of monetary policy ٹھیک ہے one is expansionary policy and the other one is contractionary policy آپ کو exam میں confuse کرنے کے لئے 5-6 اور بھی بتا دیں گے لیکن آپ نے خنفیز نہیں ہونا basically دو types ہیں کبھی کبھار contractionary اور expansionary policy کے علاوہ کوئی ایسی policy introduced کی جاتی ہے with force for a particular time جس کو یہ بھی کہا جاتے ہے it is a discretionary expansionary policy discretion کا مطلب particularly یہ ہے کہ آپ اپنے powers استعمال کرتے ہوئے ایک right now time کے اوپر ایک policy that particular time اس کا مطلب expansionary یہ contractionary policy it will be either expansionary or contractionary it will be discretion of the governor state bank to introduce that generally آپ کو ہمیشہ یہی پتہ ہونے چاہیے دو type کی policies ہیں تو monetary policy آپ اس طرح سے کی جائے گی جو کہ آپ کو allow کرے گا سمجھ نہیں کہ اچھا this is what is happening اب جس طرح سے کل ہم نے پڑھا کہ بھئی recession آئی ہے اب recession کے اندر آپ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں recession میں جنرلی کیا ہوتا ہے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں unemployment بڑھ جاتی ہے اور what what happens in recession okay what else recession میں جب معاشی ہماری health اچھی نہیں ہوتی what happens اب دیکھیں reserve کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جب بھی ہماری معاشی condition بہت ورسن ہو جاتی ہے تو definitely جو آپ لوگوں نے مجھے بتایا کہ ٹھیک ہے چیزیں مہنگی ہو گئیں unemployment بڑھ گئی lifestyle لوگوں کے خاتم ہو رہے ہیں تباہی بربادی ہو رہی ہے اس وقت کبھی کبھی ہم ہم اپنی situation کے اقارڈنگلی اپنی policies کو اگر ہمارے country کے اندر بہت زیادہ problem ہو گیا ہے with respect to ہم لوگ then ہم لوگ what would we do we will introduce expansionary policy immediately تاکہ لوگ investment start کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ لوگ money supply ان کے پاس واپس آ جائے اور وہ کہیں نہ کہیں پہ اپنے پیسے لگائیں اور کہیں نہ کہیں کے اوپر اپنی چیزوں کو improve کریں ہم نے پڑھا کہ expansionary and contractionary policy ہے what would happen اب آپ لوگ اندازہ لگائیں آپ لوگ اندازہ لگائیں بار اپنی چیزیں اندازہ لگائیں مجھے اپنی بار بات چیزیں کمی مجھ سے بٹن کلک ہوا ہے لیکن ایتین سو اگر میرے پر آ رہی ہے تو it's fine. اگر کوئی بولے کہ نہیں آ رہی تو بس مجھے alert کیجے گا. ابھی تو وہ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے. Alright. So, what happens کہ you have expansionary policy and you have contractionary policy. اب میں expansionary policy کے اوپر بات کرتے ہیں. Money supply. monitory یا نے پیسے سے related. ٹھیک ہے. اب اس expansionary policy میں ہم ہمارے پورا جو NSR ہوگا وہ interest rate کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری money supply increase ہو جائے in the economy. What are we going to do? ابھی آپ لوگوں سے تھوڑی دے پہلے میں نے اسی کے اوپر discussion کیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری money supply increase ہو جائے what would we do? interest rate کے اوپر نیچے کرنا ہے. کیا کریں گے بڑھیں گے یا کم کریں گے. اگر ہم interest rate کم کر رہے ہیں جو کہ ہم نے lower down the interest rate کیا اب کیا ہوا. okay. now nazish would not be interested in saving she would be interested in investing. so she will pull out the money and کہ اگر اگر آپ نے productivity بڑھیں ان کی ایفیشنسی بڑھیں ان کی ایفکیسی بڑھیں تو productivity بڑھ گئی تو value of goods improve ہو گیا. اب اگر value of goods زیادہ improve ہو گیا تو gdp improve ہو جائے گا gnp improve ہو جائے گا gdp improve ہو گا تو آپ کا growth rate پچھلے سال سے improve ہو جائے گا اگر آپ کا growth rate improve ہو گا تو ہمارے ملک کے اندر خوشحالی آئے گی اور اگر ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی تو ہم لوگ اپنے loans بھی pay off کر سکیں گے اور اگر ہم loans pay off کر سکیں گے اپنے revenue کو increase کرنا پڑتا یہ بھی ہم پڑھیں گے تو ابھی right now we just knew کہ started investing and لوگوں کی borrowing جو ہے وہ increase ہو گئی ٹھیک ہے and economy جو ہے وہ improvement کی طرف آگئے ہے ٹھیک ہے اور اگر economy improvement کی طرف آرہی ہے خوشحالی آگئی GDP بھی اچھی ہو گئی surplus بھی ہو گیا ہم لوگ بہت اچھی طرح سے زندگی گزارنے لگے ہیں لیکن اب prices جو ہیں وہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آگیا ہے اب prices high ہونا شروع ہوں گی یا کم ہونا شروع ہوں گی کیوں میٹس پوری ہو گئی ہیں کیوں ہاں ٹھیک ہے اب ہم کے پاس پیسہ زیادہ آگیا اب ہم کیا کر رہی زیادہ پرچیس کر گی تو دیکھیں یہ ہمیشہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ expansionary policy کو بھی ایک limit تک رکھا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو کہیں نہ contractionary policy induce کرنی پڑتی ہے to keep a balance ٹھیک ہے کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب اگر یہ contractionary policy introduce نہیں ہوگی تو آپ یہ سمجھ کہ expansionary policy کے بات بھی inflation آتی ہے contractionary policy کے بات بھی inflation آتی ہے تو inflation کو آپ نے ایک bracket کے اندر رکھنا رکھنا ہوتا آپ نے inflation کو بہت بڑھنے بھی نہیں دینا اور اتنا کم کرنا بھی نہیں ہے کہ deflation میں چلی جائے prices of goods کم ہو جائے تو رکھنے ہمارے زہن میں یہ آتا ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ تو ہمیں کم ہی کرنی چاہیے ایسا نہیں ہے انفلیشن کو ایک بریکٹ میں رکھنا چاہیے ہمارے پاس انفلیشن بہت ایک سکرین ہو جائے گی اور ایک سکرین ہی ہی ہم پیچھے تو آتے ہی نہیں ہم تھوڑا بہت مینڈین کرنی کوشش کرتے ہیں اگر مثال کے طور پر جس کچھ time پہلے i think some time پہلے some time تو there was japan debt crisis آیا تھا ٹھیک ہے اب japan کے اندر سارے لوگ جو ہے ان کی پچاس فیصد سے اوپر آبادی جو ہے they are basically old people and when they are old people ان کی average age 80 plus ہے ہماری average age پاکستان کی 60 plus ہے ان کی average age 80 plus 85 plus تو جیتے ہی جیتے ہیں اگر آپ 60 cross کرتے ہو تو آپ contribution to the economy ختم کر دیتے ہیں اور جب آپ contribution to the economy ختم کر دیتے ہیں اور وہ ایسے بھی ان کی اکنومی کے بہت دوسرے فیکٹرز بھی ہیں وہاں بھی ایسا دور آیا کہ ان کی پاس deflation ہونے لگی ان کی بہت زیادہ خوشحالی بھی تھی اب لوگ کما بھی دس روپے کا دا وہ دو روپے کا بکرہ ہے آپ کے پاس وہ عوام ہے اس کو خریدنے والی اب اگر ان کے پروڈیوسرز کے پاس پیسے نہیں جا رہے تو وہ پروڈیوسرز اپنے بزنس بند کر دیں گے فائدہ نہیں ہے دو روپے کی چیز جا رہی ہے دس روپے کیونکہ دس روپے میں پانچ روپے ان کی کسٹ ہے تین روپے دوسرے distributed and everything دو روپے کے اپنے جیب میں جاگے جب بکے دو کی تو this means it's a loss so every country has to maintain a bracket of inflation all the time ہمارے پاس unfortunately situation یہ ہے کہ ہم لوگ کی ایک developing country کی وجہ سے اور ہمارے روز جو population جو ہے وہ بڑھتی جاری ہے بڑھتی جاری ہمارے پاس resources نہیں ہے اور resources نہ ہونے کے وجہ سے بہت ساری ایسی جگہوں کے اوپر ہمیں financing دینی پڑتی ہے بہت ہمیں inflation کا سامنا کرنا پڑتا ہے and so on and so forth اسی طرح سے movement ہوتی رہتی ہے پچھلے ٹائم ان دو سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ gdp نے بلکل crore نہیں کیا اور gdp بلکل ہی پچھلے سالوں کے بنیز بہت کم ہوئی جس کے اجیسے نیگیٹیو رویٹ آپ لوگ نے ویٹنس کیا اگر یہ نیگیٹیو انسان گوڈ جس گیٹیو لو اگر یہاں پہ مس انم ہے ان کے پاس she is for example آپ کے ساری کلاس نے پر کریدا جو کے ٹین روپیز کا تھا اور ٹوٹل ریمی میں نے کمایا ہنڈرڈ ٹھیک ہے اب انفلیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے اور وہ پرودک جو تھا اور وہ بیس روپی کا ہو گیا ہے اب دس لوگوں نے اس کو پرچیز نہیں کیا اب دو لوگوں نے پرچیز کیا تو اب مجھے 40 روپیز کا ریوی ملا اور ان that is not اوکی مجھے 100 روپیز کا ملنا کیا ٹھیک ہے the monetary policy shall manage the monetary policy shall manage a bracket of inflation a range of inflation to enforce price stability ٹھیک ہے اب تو ایک function جو ہے state bank کا یہ بھی آ جاتا ہے کہ price stabilize کر تی ہے ایک function ہم نے یہا بھی دیکھا کہ ان expansionary contractionary contractionary چلتے جائیں گے اور بھی مزید چیزوں بتاتی جاؤں گی تو ایک ہم نے policy دیکھی کہ expansionary policy ہے اور اس کے اوپر ہم نے ان کے effects بھی دیکھے now we are going to talk about the contractionary policy اور یاد رکھی گا یہ contractionary expansionary is طرح سے اچانک سے نہیں آ جاتی they have to be in line with the fiscal policy اب اس کے اندر آپ کا جو policy rate جو آپ کا interest rate ہے that will increase ٹھیک ہے اگر آپ کا policy rate that is right now 7% is the current policy rate state bank کا اگر آپ کا policy rate بڑھ جاتا ہے تو bank جو landing کرے گی یا bank جس سے پیسے لے گی bank بھی دوسرے سے پیسے لیتی ہے bank بھی state bank سے پیسے لیتی state bank bank commercial bank سے پیسے لیتی government of Pakistan bank سے پیسے لیتا government of Pakistan بھی commercial bank سے پیسے لیتا government of Pakistan بہت لوگوں سے پیسے لیتی ہے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے کہ state bank بس all and all ہے ان داتا ہے اس کو جو ہے وہ کسی سے نہیں لے گا سب اس سے لے ایسا نہیں state bank بھی بھورو ورائنگ کرتی ہے تو ایک کام کرتے ہیں banking نہیں لگتے ہم overall savings کی increase ہو گئی and borrowing اور ہمارے پاس borrowing decrease ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جب borrowing decrease ہو جائے گی آپ دیکھیں کہ the money supply has shrunk the money supply has shrunk ٹھیک ہے اور اگر آپ کا کم نہیں ہو رہی ہے تو کم نہیں ہو رہی ہے آپ کی economy اگر بہت زیادہ ایک اسے سٹیج پہ آگے ہے جہاں پہ بہت زیادہ money supply which is affecting the goods and affecting the economy in the long run then contraction policy آپ کو balance کر لے گی تو contraction policy and expansionary policy کا یہ main مقصد نہیں کہ economy کو کم کر ہے economy کو stabilize کرنا می چاہتی ہوں آپ لوگ تھوڑی سوال سوچیں اپنی ذہنوں کے اندر کچھ سوال سوچیں اس سے related کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو آپ لوگ اندازہ ہو جائے کہ بہت صحیح چیزیں کلیر ہو جائیں گی میں آپ بتاتی جاؤں گی بیچ بیچ میں سوچیں سوچیں سوال 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 بیچ 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 ایسا ہے بیچ 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 دیپن بہت دیفرن پولیسی لی ہوئی ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو ان کی بہت ساری کنٹریز کے اندر انیویسمنٹ ہے بہت ساری چیز میں انیویسمنٹ کرتے ہیں لیکن ان کا primary objective ہر country کا mandate ہے ہر country کچھ ڈیپلمیٹک جو ہے ڈیسیشن ہوتے ہیں ان کا main criteria is not to become a superpower for instance ان کا main criteria یہ نہیں ہے ان کا main criteria اگر آپ دیکھیں گے کہ IMF کے اندر there are seven to eight countries جو کی پول ان کرتی ہیں پیسے Jepan is one of them آپ دیکھیں گے کونسورٹی میں ہمیں بہت مرتبہ Japanese aid ملتی ہے بہت countries کو Japanese aid ملتی ہے ان کا main کام defense نہیں ہے they are not interested into that they are interested more کے welfare کی طرف کی سے لے کے جائیں تو ان کے اپنے objectives ہیں یہ crisis اس لیے آیا تھا کیونکہ تو ان کی اکنومی it's a welfare state یہ لوگوں کو welfare دیتے ہیں جو لوگ گریب ہماری عوام ہیں ان کو support کرتے اسی طرح سے Japan کے اندر بھی ایسا ہی ہے that they supporting other countries as well so they are doing it in a different way ان کے objectives different ہیں yeah yeah any what's the question look at the bright side as well now we have one of we are amongst the countries جہاں پہ بہت زیادہ اچھے start-ups آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر ہم ہزاروں start-ups every day سنتے ہیں every day کی بات کر رہی ہوں ہزاروں start-ups every day ہوتے ہیں کتنے start-ups پانچ سال کا time پیل سروائیب کرتے ہیں اس سے بھی کم اگر چھے ہزار بزنس ہیں تو only 40 بزنس will make it to 5 years ہم ہم پاس start کرنے کے لیے لیکن ہم لوگ آگے زیادہ sustain نہیں کرتے consistency نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی economy کو improve کرنے کے لئے کوشش نہیں کریں گے جس کی وجہ سے بہت universities نے entrepreneurial programs start کی ہیں لوگوں کو educate کرنا اسی وجہ سے ہمارے prime minister صاحب نے بہت ایسی program بہت ایس in doing business کے نام سے انہوں نے policy introduce کی ہے جس میں ان کو technical support اور income tax ہم لوگوں کو بتا جاتا ہے کہ ان کے لئے مشکلات نہ پیدا کریں ان کو ایسا system آسانی دیں کہ ہر بندہ جا کمائے پیسے کمائے عزت سپنی سندگی جی تو جو لاؤس ہوتے ہیں دیار part and parcel of business sometimes they will have losses sometimes they will have profit it is just that they have to be consistent whatever strategy is going to improve your business apply that آپ یاد رکھے گا یہ out of the discussion میں ضرور ایک بات add on کروں گی جو بندہ جو شخص consistency کے principle کے اوپر چلا ہے اس نے ہمیشہ کامیابی حاصل کیا ہے ہمارے لیڈر قیدی آزم محمد علی جنہ کی example لینے 50 60 سال consecutively 50 years consecutively he was after the making of Pakistan he was successful آپ prime minister عمران خان کی example in 1997 میں ان کا جو پہلا سیمبل تھا many people don't know that it was it was ترازو ٹھیک ہے and اس وقت تحریک انساف was initiated اور وہ کوئی سیٹ نہیں جیتتے تھی بہت سارے سالوں تک پھر انہوں نے ایک سیٹ دی میں پرو PTI نہیں ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھی بات کسی کی تو کنزیسٹنسی کے ساتھ نہ ہوئی سرمی مینیس جس بزنیس نے کنزیسٹنسی اکتیار کی they are successful کوئی بڑی چیز اگر بنتی ہے تو it requires کنزیسٹنسی approach آپ کے پاس ابھی پیسے نہیں ہے لیکن کل پیسے ہو سکتے ہیں پرسو اور زیادہ ہو سکتے آپ چیز کو چیز کٹی رہنے تو whatever suits you is the best strategy for you so yes the probability of failure of a business we have a habit we Pakistanis have a habit of that is related to emotional thing habit of looking at the dark side not I am not talking about you I was also part of this mindset that I used to think that I would never able to do a business now I am able to do a business you know that to take care to can have not the سوچیں سوچیں میں آپ لوگوں ابھی تھوڑا سا اور چیزوں کے بارے بتانا چاہتی ہوں اب ہماری جو سٹیٹ بینک ہے اس کو علاو کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ایک ریزر و مینٹین کرے ٹھیک ہے اب جو ریزر و مینٹیننس ہوتی ہے ریزر سے مراد کیا ہے پہلے یہ مجھے بتائیں ہمارے پاس گولڈ ہے سیلور ہے کرنسی ہے ہم کرنسی کو بھی بیچتے ہیں یہ بھی ہماری ریزر کا پارٹ ہے گولڈ بھی ہماری ریزر کا پارٹ ہے سیلور بھی ہماری ریزر کا پارٹ ہے سٹیٹ بینک کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کی پرچیزنگ ان سیلنگ کر سکے اس بات پہ اگریڈ ہیں ہم تو اب اور کیا کر سکتی ہے سٹیٹ بینک اور کیا کر سکتی ہے صرف مونیٹری صرف ایکسپینشنری اور پولیسی کو اب سٹیٹ بینک کیا کرے گی پولیسی اس پولیسی کو چلانے کے لیے یہ تو پولیسی ہے ایک تو انہوں نے انٹرسٹریٹ کو آگے پیچھے کیا اور کس طرح سے ان پولیسی کو کس طول کی مدد سے ان کو امپلائی کر سکتی ہے اپلائی کر سکتی ہے ایکسی کیوٹ کر سکتی ہے اس میں سے ایک ٹول دے انٹرسٹریٹ ہے دوسرا ٹول کیا ہو سکتا ہے آپ نے انٹرسٹریٹ موک کیا اتنا بڑا شفٹ آ گیا ایکنومی کے اندر ایک تو یہ ہو گیا دوسری کیا چیز ہے اوکی بلال ہماری جو سٹیٹ بینک ہے یہ کرتی کیا ہے کہ فنانچل مارکٹ کے اندر جہاں پہ سکیورٹی سیل ہوتی ہیں ان کے اندر جا کے بانڈز خرید دے گی یا بانڈز سیل کرے گی یہاں وہاں پہ ایجنٹس بیٹھے ہیں جو کہ حکومت سے بانڈ پرچیز کریں گی حکومت سے بانڈ پرچیز سٹیٹ بینک سے بانڈ پرچیز کرنے کا مطلب کیا ہے اگر میں کوئی چیز آپ کو انم کو دے رہی ہوں انم مجھے کیا دیں گی پیسے دیں گی میں نے انم سے پیسے لے لیے میں نے منید سے پیسے لے لیے میں نے بلال سے پیسے لے لیے میں نے دوسرے بلال سے پیسے لے لیا میں نے مارس سے پیسے لے لیا اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے میرے سارے بانڈز اپنے پاس رکھ لیا ہے بانڈز is a way to generate capital capital سے مراد اگر capital بار بار in the market میں نے مارکٹ سے پیسے کھینچ لیے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ منید سے پیسے جب میں نے اپنے پاس رکھ لی ہے کونسی پولیسی میں یہاں پہ بات آئے گی کونسی پولیسی میں آپ کانٹریکشنری ملے کر جائیں گے اس کو ٹھیک ہے کیونکہ میں نے نہ صرف انٹریس ٹویٹ کو آگے پیچھے کیا میں نے ایک اور کام کیا میں نے آپ لوگوں کے وہاں سے پیسے پل آؤٹ کر لیے ٹھیک ہے جی exactly میں نے پل آؤٹ کر دی ہے اب آپ سب کے پاس بانڈ ہیں but you don't have money اب آپ اپریٹ کر رہے ہیں میں نے دیکھے آپ لوگوں کے حالات خراب ہو گئے then I said don't worry آپ اپنے پیس سے آپ مجھے بانڈ بیچو اب میں آپ سے بانڈ خرید رہی ہوں ٹھیک ہے and I am returning money to you اب آپ ریلیکس ہو گئے ہو یا جتنے آپ کو بانڈ کی ضرورتی اتنا آپ نے مجھے بیچے لیکن میں نے اپنے پاس لکھیں by selling buying and selling on the in the financial markets yes اب میں اب you guys are talking I really like it پچھیں کیا بانڈ کیا تھی نوٹس ہاں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں basically میں مثال کے ساتھ example کو مثال کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ سمجھ رہا ہے یورپ کے اندر بڑی نوٹس allowed نہیں ہیں کیوں بڑی نوٹس easily لانڈر ہو سکتے ہیں باہر جا سکتے ہیں بڑی نوٹس سے آپ بلیک میں کام کر سکتے ہیں چھوٹے نوٹس کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے بڑی نوٹ اگر آپ کو چاہیئے بیلجیم کے اندر آپ کو یورپ کے اندر چاہیئے تو آپ کو بینک کو ریکویسٹ کرنی پڑھیں گی مجھے پانچ سو یورپ کا نوٹ چاہیئے بینک آپ سے پوچھے گی پانچ سو یورپ کا نوٹ آپ کو کیوں چاہیئے آپ بینک ٹرانسفر کریں اب بینک ٹرانسفر کریں بینک ٹرانسفر کریں گی بینک ٹرانسفر کریں گی بینک ٹرانسفر کریں گی اب کیا کروں گی میں بینک کو بہانے بتاؤں گی کہ مجھے یہ اتنے کے نوٹس اس لئے چاہیئے ایکس وائز ایٹ وہ بہانے کو پاپر ویریفائی کریں گی وہ بہانے کو پاپر ویریفائی کریں گی پارس یور لائن we are not going to issue you بگ نوٹس اب میں نہیں کر سکتے ہیں پاکستان you don't have that thing آپ بہت بڑے بڑے نوٹس یعنی ایسا نہیں بہت بہت لمبا نوٹ ایسی بات نہیں کریں میں 5,000 کا نوٹ ہمارے پاس biggest یہ ہے ٹھیک ہے اگر یہ 5,000 کا نوٹ ہے یہ میرے نکلوانا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لئے کسی کو دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے حوالہ ہم بھی آپ لوگوں نے نام سنا ہے یہ کس طرح سے ہوتی ہے یہ ایکنومی کیسے develop ہوتی ہے یہ بڑے نوٹوں کی وجہ سے ہوتی ہے اب تو اللہ کا شکر ہے for the past 4 years ہمارے پاس بھی exchange companies ہیں اگر آپ لوگوں پاس وقت ہے تو پانچ منٹ میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کی knowledge بڑے گیا آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا you'll be like like a pro you can talk to people on economy like anything ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا ایک سب سے اچھی بات in working in FBR is that is you are going to be able to understand all businesses آپ کو ہر بزنس کی نویت پتا ہوگی so even when you're going on the shop وہ آپ کو تھوڑا سا بتانے کوشش کریں گے and you already knew you are a pro in that and you'll be like I know that okay fair enough you'll not be using a privilege over there لیکن آپ کو پتا ہوگا بہت ساری چیزوں کا ہمارے پاس exchange companies کے اوپر regulation ہوئی ہے 3-4 سال پہلے اب ہمارے پاس کوئی exchange company ایسی نہیں ہے جو کہ پاکستان کی state bank کے اندر نہیں آتی ہمارے پاس جتنے بھی exchange companies ہیں exchange companies سے کیا مراد ہے جنہوں کو نہیں پتا exchange companies سے یہ مراد ہے کہ آپ وہاں پہ currency تبدیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ currency exchange companies تھی یہاں پہ currency exchange company تھی مدینہ exchange اور بہت ساری ایکسی exchange companies تھی جو آپ کو بظاہر بتائیں گی کہ ہم لوگ بالکل عام سے لوگ ہیں ہمارے پر دو تین لاکھ روپے کا profit ہوتا ہے بہت وہ بھی service charges ہوتے ہیں اور ہم لوگ کرنسی پرچیس کرتے ہیں کرنسی آگے بیشتے ہیں ہم ہمارے اتنا اس میں service charges and so on and so forth so i had practically had a chance to audit one of them اور اس کے بعد i really got ان کے کیا میری observations تھی وہ تو الگ ہی بات ہے مدینہ exchange is now closed لیکن what usually happened before that میں مدینہ exchange کی بات نہیں کر رہی اس کے اندر میں آپ کو اورال ماہل بتا رہی ہوں مثال کے طور پہ there is a big top-notch criminal ٹھیک ہے اور he or she has a lot of money ٹھیک ہے سارا مال criminal passage سے اٹھایا ہوا ہے ٹھیک ہے اربو روپے کا مال ہے اربو روپے کا مال ہے ٹھیک ہے a lot of money اب میں نے کہا میں پیسے کیا کروں کیسے کروں کیسے اس کو وائٹ کروں کیسے اس کو لیجٹ کروں لیجٹ جانے کی بلکل لیگل کروں اب میں نے اپنی ایکسچینج کمپنی کو لی ٹھیک ہے اب میں نے ان سارے پیسوں کو ڈالرز میں پاؤنڈ سٹرلنگز میں کنورٹ کر لیا اب ماز میرے پاس آیا انہوں نے کہا مجھے مہم ایکس چاہیے مہم ایکس چاہیے چاہیے اپ لوگ انہوں نے مجھے پاک روپیز دیئے میں نے اپنے پاس لگے وائٹ ہو گئے پیسے ٹھیک ہے اب ہوتا کیا گیا کہ آہستہ آہستہ ان بگ ڈانز انہوں نے یہ جو 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 جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا بلیک پیسہ ہوتا تھا وہ آہستہ آہستہ آپ نے آپ کو اس طرح سے ایکسچینج کمپنیز میں کنورٹ کر لیتے تھے اور اس طرح سے ٹریڈنگ ہونے شروع ہو گئی پاکستان کے اندر بلیک ارکنومی اروچ پہ آگئی وہ ہی ٹریڈنگ کمپنیز پر موسٹ آف دی ٹائم انوالڈ ان ہوالہ ہونڈی اب میں سال کے طور پر ہونڈی کیا ہے آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مس پتہ نہیں کیا بات کری میں نے پہلی مرتبہ سنایا ہے سو ہونڈی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہون تھاؤزن روپیز ہیر اور ایف بردر این امریکہ اور میرے پاس فیصل آتے ہیں اور فیصل مجھے کہتے ہیں کہ مس پارس مجھے امریکہ میں اون تھاؤزن ڈالر بھیجنا ہے میں کہوں گے ٹھیک ہے فیصل نے مجھے یہاں پہ پیسے دے دی ہے میں نے پاس 1,000 ڈالر رکھے اور میں نے اپنے بھائی کے بولا کہ ان کو 1,000 ڈالر ان کے کسی ریلیٹیف کو دے دیں یا ان کے کسی بحاف پہ پے کر دیں ٹھیک ہے اب پیسے میرے پاس یہاں پہ فل آن فل آ گئے اور ادھر بھی پیسے ٹریڈ ہوتے گئے اب ہوگا کیا اس طریقے سے پیسے آؤٹ آف پاکستان نہیں گئے آؤٹ آف پاکستان نہیں گئے ایسے کسی لیگل میڈیم سے باہر نہیں گئے اب وہاں پہ مثال کے طور پہ آج تو ان کو ایک ڈاکٹر کی یا کسی ٹریننگ کی کسی ایڈیوکیشن کی فیس پی کرنی تھی لیکن کل کو کسی کرمیل کو بھی فائننس کرنا تھا ٹھیک ہے تو انہوں نے کرمیل فائننسنگ کی وہاں پہ پاکستانی کوئی مافیا بن گیا پیسے یہاں پہ جمع ہوتے گئے وہاں پہ ملتے گئے ایکس وی زیٹ ہوتا گیا اور یہاں پہ انہیں کرمیلز کے جو تھے یا جو بھی ان کے ریلیٹر سے ہوں یہاں پہ اگر میں بھی اس میں سے انواللہ بھی فائم پارٹوزہ کرنی تھی ہوں تو میں ہاں پہ پرپرٹی پرچیس کرتی گئی بہت بڑی ہزاروں اکرز کی پرپرٹی so you will see a lot of criminals have a lot of properties in پاکستان یا میں نے اس پیسے کو کیا کیا میں نے حوالہ ہونڈی کیا میں نے حوالہ ہونڈی کیا سوڈجر لینڈ کے اندر میں نے حوالہ ہونڈی کیا یورپ کے اندر میں نے حوالہ ہونڈی کیا کہیں اور میں نے وہاں بھی پرپرٹی پرچیس کر لی کیوں فائم پرٹی ایکشن ٹرانس فورٹ کیا ہے ان کا کام یہی ہے کہ فورنسک اکاؤنٹنگ کریں فورنسک آڈٹ کریں ان کا کام یہی ہے کہ چیک کریں ٹریل آف ٹرانزیکشن میں نے بلال کو دے بلال نے ماس کو دیا ماس نے فیصل کو دیا مونیب کو اردر بلال کو دانیال کو تیبا کو زویا کو نازش کو انم کو ایسے وہ چیک کرتے ہیں ٹرانزیکشن ٹرانزیکشن کہاں موو ہوئی ہے اس کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کئی رمیمبر one transaction has an ending it has an ending either in a form of any asset or a withdrawal remember that asset کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح کیسے یہ جو economy ہے یہ black economy جنم لیتی ہے اب one of the reason is issuing of notes تو انڈیا کے اندر اب جو ہمارے پاس بہت اچھے کنٹریز ہیں ان کے اندر تو جو developed countries ہیں ان کے اندر تو notes نہیں جاتے اب ہم بھی اگر اپلائے کریں گے تو بہت کمی ہو جائے گی اب سب سے پہلا جو action پاکستان فاتف miss gray list miss black list میں سے پہلے gray list میں gray list میں gray list میں inshallah اس listے بھی اللہ تعالیٰ نے چاہم نکل جائے i'm very positive about it تو انہوں نے initiative یہ لیا کہ every exchange company has to be regularized with the state bank of pakistan اور state bank of pakistan نے سارے ulti cd جو بھی companies تھی ختم کر دی اب آپ یہاں پہ ہیدراباد کے اندر دیکھیں گے money money gram ہے آپ کے پاس اور royal exchange والے اور اگر آپ کہیں پیسے بیجنا چاہتے ہیں جنہوں نہیں پتا میں آپ کو طریقے بتائیں پیسے بیجیں گے so even if you want to send money to any other country اگر آپ کے اپنے sibling ہے یا blood relative ہے تو ہی آپ as a person to person بیج سکتے ہیں اور اگر کوئی country میں سے کوئی company ہے تو company کو directly کسی exchange company کی پیسے نہیں دے سکتے you can't send that you either have to go to western union or you have to talk to your bank business to business transfer to letter of credit to through or individual to business to western union to extra price pay and you have documented economic and part بن جائیں گے miss Paris Rajpar ne Dubai can and there it n transfer kia this purpose this bank statement this ntn this return this year exchange companies royal money gram who have documentation link bank statement kitn kia bank in it n transfer kia n to case reject kirt 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 kis tarah se malum pade jah miss Paris he what they will do is they have a specific bank j k ye k k k kirti hai jaisa misal ke torpe bank of pund bank of pundjab they have this authority make kirt eek dwe or banks what I know is of bank of pundjab jok kip pise ba har bheshti hain to agar for example royal exchange wala pas gai man kuk kaha kya 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 34 kya 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 river kya 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 بھیج رہی ہیں پیسے بینک میں بھی اتنے پیسے تھے اس کے بعد دیویل ریلیز دا فنڈز ادر ویس دیویل ناٹ ریلیز دا فنڈز این آپ نے پیسے جبا کروا دیا اس کی باد ہی ہو کریں گے اور آپ کے پوری ٹریل ریکارڈ چیک ہوگا اور دوسری چیز یہ کہ بہت زیادہ جن کی ٹرانسیکشنز ہوتی ہیں تو تاہر آپ کو بہت اچھا گائیڈ کریں گے انٹی منی لانڈرنگ اوبزرویشن لسٹ میں ان کا نامہ دیویل ڈیویل رہے ہیں پاکٹر جن کو چکر وا stereotyp دولیچ سات بھاؤ ٹرانسیکشن لسٹ پر دیویلuan یا نیون، کامو پر آج 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 آب تو ہمارے لیے ہم پچھلے پاسٹ میں ہمارا نام بہت ساری ایسی چیزوں کے اندر associate ہوا جہاں پہ ایسا نہیں بھی تھا most of the time جہاں پہ بہت ساری criminal activities تھی اور بہت ساری دنیا میں جو مسئلے مسائل ہوئے crime ہم لوگ crime finance کرتے تھے یہ ہمارے اوپر الزام ہے یا ہم paypal ہمارے پاس کیوں نہیں آرہا this is the core reason because we are in the fata of graylist we don't have paypal it's one of the easiest way to have money into your website ہم لوگ i have a website trust me i have to speak to ubl تاکہ مجھے payment gateway ملے آپ کو پتے ہیں ایک payment gateway کتنے کا ہے صرف ایک link provide کرتے ہیں ڈوڑھ لاکھ لیتے ہیں a bank آپ کو monitor کرتے ہیں صرف payment آپ کے end پہ receive کریں گے اور آپ کے account پہ شفت کریں گے مجھے پر سے بتائیے گا بلال تھوڑا سا کلیری پر سے بتائیے گا مجھے پر سے بتائیے گا مجھے پر سے بتائیے گا کیونکہ کوئی بھی کانٹری اٹنا بڑا پیسا اپنی اکانوی سے نکالے گی تو ڈوڑا سا نکالے گی تو ڈوڑا سا نکالے گی توڈوڑا سا نکالے گی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے they don't need us actually لیکن اگر ایک چیز ہے دیکھیں اگر country بولتی ہے کہ بھئی آپ آپ نے کبھی extradition کا نام سنے ہے extradition 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 ایک ٹریٹی ہوتی ہے کہ آپ کو criminals جو انہیں ایک country دوسرے country میں اگر مثال پاکستان کا criminal ہے امریکہ بیٹھا ہوا ہے پاکستان سائن کرتا ہے امریکہ سائن کرتا ہے امریکہ سائن ہوتی ہے اسی طرح سے آپ کی ایسی policies and treaties سائن ہوتی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے کہنے کے اوپر سوش بینک ہے وہ پیسے ٹرانسفر کر دے گی ایسی ٹریٹی پاکستان کی ان کے ساتھ نہیں ہے دیکھیں ایک بینک ہے اس کے پاس آپ پیسے لے کر آئی ہیں اور آج سے پینتیس سال پہلے اور آپ نے کہا کہ ایم پڑنگ دس مانی یہ یہ اس کے ریسورسز ہیں ایل کیپ دمانی اس کے بعد آپ کی کنٹری تیس سال کے بعد کہتی ہے کہ شیز ایک کلپریٹ ایکس وی زیٹ اب آپ کی کنٹری میں ایٹسیل فی پروف نہیں کیا کہ کلپریٹ ہے نواز شریف آپ لوگ مجھے ایک ڈیزن بتائیں ایم پڑ وارسزیل شیئی ہو سال کے بعد کلپریٹ ہے پاکستان کی کلپریٹی ہے اس میں سے پیسہ نکالیں جتنا انہوں نے چوری کیا پہلے تو چوری کا content to decide کر لیں چلو لیٹ سے کچھ بھی نہیں کرتے آپ کہنے چوری کیا ہے آپ کہنے do you have a proof do you have a proof آپ کے پاس proof بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں امبران کھان کے پاس بھی نہیں ہے actually میں it's not what you know it's what you can prove in the code of law if you can't prove it then you actually are unable to sue him anywhere اگر آپ نے sue کرنا ہے تو اس کے بعد ساری جائداد زبط ہونا شروع ہوتی ہے that's actually the way اس کے بعد جو ایکسٹرنل سورٹ سے اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں آپ خط لے کہیں گے ان کے پیسے واپس کہیں because they are under trial what the hell we don't even want to talk to you guys ایسا ہوگا ایسا کی وجہ سے نہیں ہوتا کیوں کی ان کا میں کتنی کی اور کلی کی پروری کی میں آپ کو بات بتا ہوں اگر نواز شریف کا کیس ہے تو I can talk a lot about that اگر نواز شریف کا کیس ہے تو ایسا نہیں ہی من پرو نواز شریف ہوں I am actually a student of law I have taught law that's why I am very much I have good sound understanding of law دیکھیں نواز شریف already had a lot of property before he came into politics they had industries they had industries یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہم لوگ انکم ٹیکس میں چیک کرتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی چیک لسٹ آف پیپل جنہوں نے جتنی گاڑیاں پر چیز کی ہیں چیک کرتے ہیں آردے فائلر نون فائلر فائلر نہیں ہیں ان کو شو کاؤز کریں گے ریٹرن فائلنگ کے لیے پر پہلے ان کو لے کر آئیں گے اب ان کی ریٹرن فائلنگ ہوگی اس کے بعد کی بات اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے صحیح ریٹرن ڈیکلیر کی یا گرد ریٹرن ڈیکلیر کی پہلے تو انہوں نے ڈاکیمنٹ کروانا ہمارا کام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے دیفنیٹلی جب اسیسمنٹ ان آرڈت ہوتا ہے کسی کمپنی کا تو ہم چیک کرتے ہیں بھئی پہلے یہ پوزیشن دی ابھی رہیٹ نا دور رہو نیگ فورچونر تو یہ کیسے ہو گیا کہ پچھلے سال دو لاک کی انکم دی ابھی فورچونر ہاتھ میں ہے تو فورچونر کے سورس بتائیں کیا سورس ہے اب میرے جیسے بندہ بولے اببو نے لے کر دی تھی گرینڈی بک کروائی ہے فلا چیز کی ہے اببو نے لے کر دی اببو بولوں گے ہاں میرے پاسٹی زمین اببو کی ریٹرن بہت اچھی ہے بچ جائے گا ٹھیک ہے so there are ways to prove ٹھیک ہے تو that's another thing مجھے ایک آپ لوگو کو باپ بتانی ہے جو کہ important ہے اس topic تو ریلیٹی ہے اور نایف to talk more about it and slowly and gradually we'll cover that part which is the most important part دیکھیں every bank has to have a minimum capital requirement MCR every bank has to have a minimum capital requirement یعنی اتنا percent انکو reserve رکھنا ہے اپنے پاس ٹھیک ہے اگر کسی bank کے پاس وہ minimum capital requirement نہیں ہے تو this means they are not they will have to stop operating ٹھیک ہے یہ پیسہ جو ہوتا ہے یہ ہر bank کے پاس ہو نا چاہیے دوسرا چیز ان کا پھر ہوتا ہے میں exactly اس کا نام ہوگی لیکن reserve ratio پھر ان کا ایک اور چیز ہوتی ہے reserve ratio یعنی اگر مثال کے طور پر ایک bank ہے bank 50 کروڑ بزنس آیا ہے بزنس مراد 5 کروڑ کے لوگوں نے 5 کروڑ جمع کروائیں ڈیپوزٹ کروائیں تو اب ان میں سے ان کو ایک پرسنٹیج بتائی جائے گی ایک ratio بتائی جائے گا کہ آپ نے اپنے پاس مثال کے طور پر آٹھ پرسنٹ یا دس پرسنٹ اپنے پاس کروڑ 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 سکتے یعنی 90 فیصد یعنی کہ 50 لاکھ invest کر سکتے ہیں 50 لاکھ آپ کے پاس اپنی bank موجود ہونے چاہیے day to day operations کے لئے جی 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 ٹھیک تو they have to maintain reserve ratio اب reserve ratio کے اندر کیا ہوگا جتنا bank کے پاس پیسہ آیا اتنا انہوں نے رکھا اس کے بعد جو state میں پاکستان نے reserve requirement رکھی اس کے مطابق ان کو کچھ پیسے hold back کرنا پڑیں گے کچھ پیسے invest کرنا پڑیں کی بائی is bank how is bank earning the bank is earning by investing your money میں سال کے طور پہ طیبہ نے میرے پاس رکھ پیسے 1 lakh روپیز miss annam نے 2 lakh رکھ 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 میرے پاس 10 لاک روپے آگے اب میں 10 percent hold back 90 percent invest کر دوں گی 9 لاک میں invest کر دی ہے ٹھیک ہے میرے پاس طیبہ آئی انہوں نے کہ مجھے پیسوں کی سکھ ضرورت ہے i am drawing a check ٹھیک ہے میں نے ان کو 1 لاک سے نکال کے دے دیا پہلے میں ان کے پیسے already invest کر چکی ہوں اب میرے پاس annam آئی اور annam نے مجھے کہ مجھے 2 لاک واپس چاہی اور میرے پاس منیب 4 اور رکھوالی ہیں تو منیب کے 2 لاک میں سے ان کو میں دے دوں گی ہوں گے ان کے 4 لاک ہی میرے پاس تو bank ایسے operate کر رہا ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو amount receive ہو رہا ہے تو اسی میں سے آگے تب ہی تم clearing کرتے ہیں in the end کہ exactly کس کے اکاون میں کیا چیز ہے and so on and so forth تو bank 90% of the time investment کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس میں سے amount آئے آپ کے پاس current and saving account ہوتا ہے آپ saving account میں سے draw کر سکتے ہیں پیسے بالکل کر سکتے اس کے اندر جتنے time پیسے رکھیں گے اتنا آپ کو زیادہ اس کے اوپر رکھیں گے تو اس کے پر interest نہیں ہوگا yearly ہوتا ہے monthly ہوتا ہے quarterly ہوتا ہے ان کا time پیوٹ بھی ہوتا ہے ایک بلکل fix میں ادھر آپ touch نہیں کر سکتے بالکل fix کر لیتے amount ان کا ایک پڑک اس کا بھی نام ہے میں بھول گئی ہو بھی right that's another thing that is another thing ٹھیک تو bank کے 3 types of accounts ہوتے ہیں current account saving account i don't know us میں saving and qualify i have to review it okay what will happen is you can't touch it but generally saving account can draw it doesn't matter it's up to you current saving amount bank aap amount holdback back you don't have to day to day invest they have to maintain reserve ratio minimum capital requirement ہوتی ہے ہر bank کی وہ اتنی powerful ہونی چاہیے to sustain as a bank اپنی آپ کو sustain کر سکے پہنے ایک bank ہوتی تھی کسب bank نرم سنا ہے کس 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 بینک minimum capital requirement بہت کم ہو گئے تھی جس کے اجاز سٹیٹ bank نے warning issue کر کے پھر closure کر رہی تھا bank do you know how much did sell for کل آپ لوگ mergers and acquisition کی بات کر رہی تھے میرا بڑا دل رہ تھا میں آپ لوگ کو مثال دوں لیکن سار کلاس میں چپ رہی اس کے اندر جب بھی آپ کوئی کمپنی پرچیز کرتے ہیں تو آپ ان کے assets بھی بھائی کرتے ہیں ان کے liabilities بھی بھائی کرتے ہیں so that bank رہے لگی ہوئی تھی جس کی وجا سے جب کچھ بزنیس نے ان کو APPROACH کیا اور منی تریل ثابت ہوئی تھی کسب بین کسب was not required to do so جس کی حج س بھائی بیلنس ہو تو پتا چلا باتیں بتا رہی ہوں so they have to maintain a particular thing to actually operate اب یہ جو کمرشل بینکس ہیں یہ کیا کرتی ہیں basically یہ جب پیسے سے میرے پاس بہت سارے لوگوں نے پیسے ڈرابے ڈراب کروائے ہیں میری پوزیشن بہت خراب ہو رہی ہے what i would do is i'll go to فیصل and i'll say فیصل yeah i need money and muja پیسے دیں تو overnight فیصل مجھے land کرے گا پیسے تک میں اپنا reserve ratio maintain کر سکو ایسا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو reserve ratio maintain کرنا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک commercial bank دوسری commercial سے کر رہی ہے bank سے تو وہ ایک دوسرے کو interest rate اپنی terms کے اوپر رکھیں گے پھر اگر آپ لوگ پاس پیسے کم ہو رہے ہیں تو آپ ہم سے بھی مانگ سکتے ہیں state bank سے بھی مانگ سکتے ہیں state bank آپ کو ایک particular rate کے اوپر دے گا ٹھیک ہے تو آپ ان سے بھی پیسے لے سکتے ہیں پھر وہ بھی آپ سے پیسے لے سکتے ہیں پھر ایک دوسرے کے ساتھ پیسے لے دے جاتے ہم لوگ ٹھیک ہے لیکن اس سے ہماری صرف صرف economy چلتی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں میرے خیال سے میں نے اتنی باتیں کی ہیں کہ آپ لوگ کو اب یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے ٹھیک ہے سوالجس review it with you monetary policy consists of the actions of central bank کرنسی board or other regulatory committee that determine the size and rate of growth of the money supply which in turn affects interest rate یہ آپ کو یہاں تک بات clear ہوگی ملکی policy is maintained through actions such as modifying the interest rate buying or selling government bonds and changing the amount of money bank are required to keep in the vault vault سے مراد اپنے پاس reserve میں رکھنا sir daniel can we shut down the ac it is literally making me freeze from one side ملک کل دیتی یہاں سے آپ کرنے یہاں پہ اور using ہیں اور using a variety of techniques to influence the use of money and credit within an economy in order to meet certain objectives there are numerous objectives that monetary policy looks to achieve and as we shall see it is not possible to satisfy satisfy all of them کوشش یہ ہوتی کہ سارے objectives کو properly execute کریں ہماری monetary policy کے اوپر fiscal policy کے اوپر آئی ایم ایف کا بہت بڑھا effect ہے ٹھیک ہے ان کے مطابق ہی کیونکہ انہوں نے ہمیں heavy hefty amount of borrowing پیسے دیئے وہ landing کی ہوئی ہے so we have to listen to them and آئی ایم ایف کی جو policies ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہوں آئی ایم ایف کے policies ہماری economy کو long term کے اندر improve کرواتی ہیں ٹھیک ہے short term میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لیکن in the long term they are there to improve our economy so one of the objective of state bank of pakistan is price stability if you will see they keep inflation low and steady for more stable economic performance then we have economic growth جس کے اوپر ہم نے بااد بھی کی تھی with appropriate economic policy the government wishes to develop the overall per capita income within the country وہ یہی کوشش کرتے ہیں اس طرح سے investment device کی جائے based on the present income levels سنیے گا based on the present income levels آپ decide کرتے ہیں کہ next make next year ki investment ہم کیسے کریں گے یہ کن projects کے اندر invest کریں گے آپ کبھی بھی investment based on future profits کے اوپر investment design نہیں کرتے device نہیں کرتے it's stupid to do that اب ابھی position دیکھو کہ ابھی how much how we are earning and approximately more or less کتنا ہم earn کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں analysis کر کے اس کے بعد آپ investment opportunities کو foresee کرتے ہیں as a government ٹھیک ہے اس کے بعد exchange rate stability achieve stable exchange rates between countries in part through adjusting for the balance of payments میں نے آپ کو کہا کہ reserve 3-4 طریقوں سے کرتے ہیں buying and selling gold silver اور currency پاکستان 1971 میں صرف اور صرف compare ہوتا تھا pound sterling کے ساتھ اب پاکستان کی currency کو ہم لوگ weight 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 with a basket of international currencies کیونکہ 6-7 ایسی currencies ہیں جو کہ stable ہی رہتی ہیں ان کے ساتھ ہم match کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جہاں پہ ہمارے currency کو depreciate کیا جائے گا وہ بھی ان کے accordingly ہی کیا جاتا ہے اب مثال کے تو اب کچھ چیزیں میں آپ کو generally بتا رہی ہوں یہ آپ کو پتا ہونے چاہیئے سوال ایسا آ سکتا ہے پیپر میں آپ کو گھما کر بولے گا آپ کو concept نہیں پتا ہوگا کچھ نہیں کر سکیں گے اب آپ کو بتانا چاہتے ہو کہ پاکستان کے انتر بہت زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں is it good or bad why ہمارے پاس پاکستان میں رمیٹنٹس آتی ہم خوش کی ہوتے ہیں ہمارے پاس اتنی ساری رمیٹنٹس آ گئی ہیں ہم بولتے تو ہم لوگوں بیسک نہیں پاتا بہتا ہے بسکتا ہے بیٹھا ہماری بارکنٹ کو آر سیکرنسی پرچیس کرتے ہیں ایک یہ بھی ریزن ہے اب آپ ڈالر کو باسکٹ آف کرنسی اس کو ایک پرادکٹ سمجھے تھوڑی در کے لیے ہاں پرادکٹ سمجھے تھوڑی در کے تو میں کافی سٹوڈنٹ کے ذہن میں بڑی کھلبلی مچ ہی ہوتی ہے کہ میں کارنسی کیسی بائنسل کر سکتے ہیں مطلب یہ پیسی کیسی پیسے کو لے سکتے ہیں یہ بڑا کنفیوزن رہتے ہیں بچوں میں کیسی کر سکتے ہیں میں کہتی ہوں آپ لوگا اسیوم کر لیں کہ یہ پرادکٹ ہے ایک آپ کے پاس ڈالر آیا ہے ڈالر آپ کو پرچیس نہیں کرنا پڑے گا یہ آپ کے پاس پیسے آئے ہیں اس کو آپ کہیں بیچیں گے تو آپ کو بہت سارے پیسے مل جائیں گے think it like that کہ یہ ایسا ٹوکن ہے ایسا آپ کے پاس کو پاس کوپون ہے کہ اگر آپ کو کسی اور کو یہ کوپون دینا تو آپ کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں اپنی درجیب سے پیسے نہیں بھر رہے آپ ٹھیک ہے اگر آپ کو پیسے پرائس میں پاکستان روپیز میں کنورٹ کرنے ہیں تو پاکستان روپیز کو آپ اس میں سے کنورٹ کریں گے دیکھیں اگر آپ پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر رہے ہیں تو what is happening پاکستانی روپیز زیادہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی لوگ پاک روپیز زیادہ پرچیس کریں گے آپ سے جب پاک روپیز زیادہ پرچیس کریں گے تو آپ کی جیب میں پیسے آئیں گے ٹیک پاکستان روپیز از ویل از از اٹوکن از از اپرادکٹ آپ کوئی چیز زیادہ بیچ رہے ہیں اس سے فائدہ آپ کو ہوگا بالکل ہوگا اگر آپ کی کرنسی زیادہ ان ڈیمانڈ ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے اور اگر آپ کے پاس فورن کرنسی آ رہی ہے تو آپ اپنی جیب میں فورن کرنسی رکھ سکتے ہیں جس کو فورن کرنسی کی ضرورت ہے اس کو دے دیں اگر بیچنا چاہے تو بیچیں گے بہت سارے پیسے آ جائیں گے it's just like a piece of gold for you اگر آپ نے پی کرنا ہے یا آپ کو پی کر رہے ہیں کھل یہ بتائیں مجھے میں آپ کو پی کر دےé میں آپ کو پی کر رہے ہیں میں میں رکول پیٹے ہیں یا آپ کو پیٹے ہیں مجھے ریلیٹیو بھی کوئی ایکشینج ریڈ لاؤس ہی نہیں ہوتا بہت اچھی بات ہے کنورٹ ہو جاتی ہے ہاں بتاتی ہو آپ کو دیکھیں آپ کے کنٹری میں بہت ڈالر آئے اب مثال کے طور پر آپ کے بینک اکاؤن میں ڈالر آگئے تو بینک کیا کرے گی بینک آپ کو ڈالر کنورٹ کر کے دے گی اتنی پیسے آپ کو دے گی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کم پیسو میں ڈالر دی ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ پیسو میں ڈالر دی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر چار ڈالر آئے ہیں پانچ ڈالر آپ کے پاس آئیں تو زیادہ پیسے دے سکتی ہے ہو سکتا ہے اس میں کم پیسے دے سکتی ہے اگر زیادہ پیسے دے رہی ہیں تو کیا کر رہی ہے بینک بینک high purchasing کر رہی ہے low بیچ رہی ہے یا high بیچ رہی ہے اگر آپ کو زیادہ پیسے ہیں تو تھوڑے سوچیں تھوڑے سوچیں تو وہ آپ کو اچھا ریٹ دے رہی ہے high میں آپ کو بیچ رہی ہے اور اگر آپ کو کم پیسے دے رہی ہیں تو تونہوں نے ایک ڈالر جو ایک سو پچاس کا تھا انہوں نے آپ کو کتنے بھی دیا بینک ہمیشہ اپنے آپ کو فائدہ دیتی ہے اب بینک کے پاس کموڈیٹی آگئی انہوں نے آپ کو پیسے ریلیس کیے بیچ کے جو ایکچینج ریٹ لاؤس یا گین ہوا وہ ان کو ہوا نقصان ہوگا تو آپ کی طرف پاس آن کریں گے فائدہ ہو ہمیشہ وہ اپنی طرف ہی رکھیں گے پاکستان کے اندر اگر آپ بجٹ کو اور کلوز لی دیکھیں تو ایکچینج ریٹ لیلز بھی ہم لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں یہ بھی ایٹس اوہ ورننگ ریمنیوز اس بیل آپ کا جو سوال ہے کہ کس طرح سے کنورٹ ہوتا ہے یہ اس تیر قیشن وٹس اگزیکلی او قیشن کنورجن کے حوالے سے وٹس اگزیکلی او قیشن اگر ہم ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں تو ہماری کرنسی سٹیبل ہے لیکن اگر ہم ڈالر جو ہے وہ پرچیس کر رہے ہیں باہر بھیجنے کے لیے تو ہماری کوئیسے کی کرنسی ڈاؤن ہو رہی ہے اگر مثال کے طور پر مجھے پیمنٹ ڈالر میں کرنی ہے تو میں ڈالر مارکٹ سے پرچیس کروں گی ٹھیک ہے مارکٹ سے پرچیس کیا مجھے بہت پیسے پی کرنے پڑے جتنے مجھے پیسے نہیں پی کرنے تھے اس سے زیادہ مجھے پی کرنے پڑے پھر میں نے ڈالر پرچیس کر کے باہر ہی پیمنٹ کیا یا کسی اور کو پیمنٹ کیا پیڈ a lot of money اور جب میں نے پی کیا کہ میری کنٹری سے میری کرنسی باہر گئی ہے اور میری کرنسی کی خوٹ ہو گئی ہے اکانومیوں کے اندر اب کیا ہوگا تو اب آپ کی کرنسی جب کم ہو گئی ہے تو آپ کی اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے لیکن اگر آپ کے پاس ڈالر آ رہا ہے تو آپ کے پاس بہت سارے پیسے بن رہے ہیں اور آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں جس کا لیجٹیمنٹ روٹ آپ بیکٹ اس کے ساتھ کریں ڈالر کے ساتھ کریں اب آپ کی منی سپنا بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے ریمیٹنسز کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ڈالر کی آمد کو پاؤنڈ کی آمد کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے کہ ہمارے کنٹری میں اتنے پیسے آ رہے ہیں اب ہمارے لوگوں پاس بہت پیسے ہیں مزید مزبوط ہوتی جائے گی اور مزید مزید مزبوط ہوتی جائے گی بہت سارے انڈکیٹرز ہیں تو اپنیٹیٹرز ہیں تو اپنیٹرز ہیں تو اپنیٹرز ہیں ایمپورٹ سے ہمیں دوسری کرنسی پرچیس کرنے پڑتی ہے کہ پاکو بے میں کوئی کوئی لیتا ہی نہیں ہے وہ چھ سات کرنسی میں نہیں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر if you have to send money to any country تو آپ کو US ڈالر پرچیس کرنے پڑیں گے پر جب US ڈالر پرچیس کرنے پڑیں گے پر جب US ڈالر پرچیس کرنے پرچیس کریں میں پانچ ہزار US ڈالر پرچیس کی ہے ایک پرٹیکلر ریٹ جو نورمل ریٹ چل رہا ہوگا ہے آپ چیک کریں گے انٹینٹ کے اس سے چار روپے زیادہ کی اپر راہل ایکس چینج والے آپ کو بیچیں گے یہ تین روپے زیادہ کی اپر بیچیں گے وہ تین روپے زیادہ والے بینک و پنجاب کو پٹا ہوگا کتن میں سل کر رہے ہیں در سل کرنسی تو اس ٹھیک ہے رائے لائے پانچ ہزار ڈالر لے لیے لیے اب ایسا ہی میں بھی جیب میں رکھوں گے وہ میرے بہاف پر پرچیس کریں گے میرے بہاف پر سیل کریں گے تو فار اگزامپل یورپ اب وہ یوز ڈالر وہاں پہ ان کی کرنٹ ان کے ایک کمٹری میں پہنچا اور اس کمٹری کی کرنسی میں ایک چینج ہوگا اب وہاں پہ وہ سکتا ہے کہ وہ یورو میں کنورٹ ہو جائے وہ سکتا ہے کہ وہ ان کے پرٹیکلر جو بھی ان کی کرنسی ہے اس کے اندر کنورٹ ہو جائے تو this is how you are purchasing either you'll purchase pounds اور you'll purchase dollars ہم لوگ تقریبا 1980s onward ہم نے dollar کے ساتھ کا ہی سہارا لیا ہے پہلے 1972 تک ہم لوگ pound کا تھے پھر ہم لوگ پھر ہم dollar کے پر آیا اب ہم basket of currencies کے against trade کرتے ہیں ایک particular نہیں تو you can purchase dollar another کرنٹ ان کی اکنومی ویسے سٹرانگ ہے ان کی اپنی کرنسی بارت سٹرانگ ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اگر میں بہت لامبا ٹاپک ہو جائے گا لیکن I had a chance to teach history as well before the British came here in the subcontinent ہمارا جو اندین روپی تھا جو ہمارا سکھا چلتا تھا جو great britain کا پاؤن تھا that was just 10% of that اور ہماری کرنسی اتنی سٹرانگ تھی یعنی ٹوٹل اگر ہم لوگ دنیا کی اکنومی میں ہماری دنیا کی اکنومی میں انڈیا کا اس وقت جانے ہم پاکستان انڈیا دونوں کو ملا کر بنگلازش کو ملا کر ہم لوگ تقریباً ٹھیک ٹھیک substantial contribution تھی ہماری ہماری economy اتنی سٹرانگ تھی ہمارا پاس سب سے بڑا جس ریسور ہمارا پاس mineral resources بہت تھے ہمارا پاس agriculture تھا اور دنیا کے سارے حالات ایک جیسے ہی تھے almost اب تو یہاں پر tertiary sector کی بہت زیادہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ increase ہو گیا ہے and so i must say کہ our currency is very very low in price تو you are right انم ایسا ہے ان کی اکنومی کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے لیکن اگر developed countries کی بات کہیں تو their economy is already very stable already بہت اچھی چل رہی ہے yeah 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 ایسا بھی ہے پر وہ بھی اگر زیادہ buying selling کرتے ہیں purchase کر لیتے ہیں دوسری currency import اپنے بڑھا لیتے ہیں ان کی 90% exports high ہوتی ہیں developed countries کی تو پیسہ ویسے ہی آ رہا ہے ان کے پاس ان کے پاس services کا پیسہ بہت ہے ہمارے پاس اور china کے پاس manufacturing کا پیسہ بہت ہے کیونکہ تین sectors ہیں آپ کے primary sector secondary sector and tertiary sector primary sector is your natural resources کا sector manufacturing sector is your secondary sector اب یہ تو ساری European countries ہیں یہ manufacturing sector secondary sector سے نکل کے جم کر کے service sector میں چلے گئے جس کا نام tertiary sector ہے تو یہ آپ دیکھیں گے وہاں بھی manufacturing بہت کم ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے یہ آپ کے اندر تو ختم ہو گئی ہے اور اگر آپ کے ملک کے اندر آپ کو چیز بیچ رہے ہیں آپ کے export بڑھ گئی نا آپ کے export بڑھ گئی آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے آپ کے ایکسپورٹ بڑھ گئی آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے آپ کے ایکنومی بہت زبردست ہو جائے گی انٹرنیشنل کرنسی آپ کے پاس آ رہی ہے کرنسی سے مرادی کموڈٹی آ رہی ہے ایسی پروڈکٹ آ رہی ہے جو آپ کو بہت فائدہ دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں پہنم اپنے پہنسی سے گولڈ ہے آپ کو پتہ گولڈ ڈی ویلیو نہیں ہوگا کیونکہ ڈیالر سٹیبلائز ہو چکا ہے پاؤنڈ سٹیبلائز ہو چکا ہے یہ اپنے جیپنیز جیورکسے دیر سٹیبلائز کرنسی لوگ اٹھونے کے چانسے چیز ہے انہوں نے ایک مینٹین کی ہوئی ہے کہ ہمیں اس سے آگے پچھے نہیں ہونا ٹھیک ہے مجھے 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 اس سے کبھی ہوا ہے یہ کیا ہے ہاں آتے ہر وقت آتے لیسن زویا کرنسی ہر سیکنڈ میں ٹرےڈ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر ڈالر آ بھی رہے ہیں ڈالر موو بھی ہو رہے ہیں سرپلس میں ہم لوگ رہتے نہیں ہیں یہ آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ سرپلس میں ہماری امپورٹ ہی زیادہ ہے ہماری ایکسپورٹ کے بنسبت ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہے ایکنامک سروے میں آپ چیک کریں گے آپ کو امپورٹ لیول پتا چلے گی کہ ہم اتنی لیول کی امپورٹ کرتے ہیں امپورٹ سے مراد ہم باہر سے چیز مانگا ہی ان کو پیسے دے دیے جس کے وجہ سے اکثر بیشتر ہم لوگ ڈیفیسٹ میں چل رہے ہوتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ ہمیشہ نیگیٹیو جاری ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے امپورٹ بہت زیادہ کیا اور بیلنس آف پیمنٹ میں ہم دو چیزوں کو کبیر کرتے ہیں امپورٹ اور ایکسپورٹ اگر آپ کے امپورٹ زیادہ ہے آپ چیزیں زیادہ پرچیس کر رہی ہیں تو جیب سے پیسے زیادہ جائیں گے اگر آپ کے ایکسپورٹ کم ہے تو آپ کو پاس پیسے کم آ رہے ہیں اگر آپ کے پاس دس روپے آپ نے دس روپے کی چیز لی ہے اور پانچ روپے کی چیز بیچی ہے تو آپ کے پاس بیلنس کیا ہوگا فائی روپیس اور بیلنس جو ہے وہ مائلنس میں ہوگا یا پلس میں ہوگا کیوں اس کو کہتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ ٹھیک ہے ہمارے پاس اکثر ٹریڈ ڈیفیسٹ رہتا ہے کیونکہ ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں اب ہم جب امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کرنسی میں امپورٹ کریں گے پاک روپیس کون لے گا ان کے کتے کام کی ٹریڈ ڈیفیسٹ رہے ہیں ٹریف سے کیا مراد ہے ہاں ٹریٹ کیا ہے ٹریف کا مطلب ہے ٹریف 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 سے مراد ہے ہاں ڈیسpty RS ٹریف ٹریف means tarif tarif urdu ka tarif سے مراد یہ ہے کہ description of good i don't know arabic i don't know i just call it urdu ٹھیک ہے یہ جو tarif ہے یہ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ اکثر taxes میں یہ word use کرتے ہیں levy کرنا tarif لگانا surcharge لگانا tax لگانا duty لگانا یہ سارے tax کے ہی words ہیں stress لگانا یہ سارے taxation میں ہی use ہوتا ہے تو جو tarifs ہیں بتانی ابھی رائد نا کس نے کوئی سوال پوچھے اس کے پر مجھے یاد آگیا and it's related to that کہ ہاں imports کے اوپر آپ نے بات کی کہ ہم لوگ imports کو کم کرنے کے لیے ان کو پر tarif لگاتے ہیں import duty بڑھائیں گے ہم لوگ import license دینے میں دشواری پیدا کریں گے ٹھیک ہے زیادہ checks رکھیں گے کیوں کہ we don't want a lot of people to go for a lot of imports ایسا بھی انپورٹ بند کروائیں گے ہم لوگ import quota set کریں گے کیا اتنا اس سے زیادہ آپ import نہیں کر سکتے in this particular period of time یا ایمپورٹ کا tax بڑھا دیں گے کہاں ٹھیک ہے آپ نے rate بڑھا دیا اور ان کو زیادہ پیسے پی کرنے پڑے گے duties کے اوپر اب یہ customs والے ہیں ان کے پاس زبر 10 قسم کے softwares ہیں کہ وہ آپ کو properly آپ کی goods آتے ہیں ان کے پاس رکھتے ہیں آپ سے tax collection کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی releasing ہوتی ہے a to z آپ کی goods کہاں آئے کہاں پہنچے کتنا tax کس نے کب پی کیا کونسی bank involved the a to z ان کے پاس system ہے وی باک کا system ہے ان کے پاس very updated system ٹھیک ہے تو اس سے آپ کی پوری ایک نام وہ اس پر rate بڑھیں گے آپ کا good pass کر ہی نہیں سکتا custom سے اگر آپ نے tax نہیں بھی کیا تو import کو control میں رکھنے کے لیے fiscal policy کو move کروایا جاتا ہے کیوں ہم نے import کو control میں رکھنے کی کوشش کی کیوں کہ ہم نے دیکھا monitor policy and statement نے بولا کہ that's not happening we are giving a lot of currency to outside ہم بہت زیادہ dollars پہ بہت زیادہ پیسے باہر بھیج رہے ہیں ہماری currency ڈکھراب ہو رہی ہے ہماری economy ڈکھراب ہو رہی ہے تو ہم نے foreign collaborate کرنا ہے fiscal policy کے ساتھ import کے اوپر ہم نے duty بڑھا دی اب لوگ تھوڑا سا ہلکے ہو جائیں گے ڈیوٹی بڑھا ہے ہم نے کونسی policy کی بات کی ہم نے contractionary policy of tax کی بات کریں گے کہ ہم نے tax rate بڑھا دیا ہم نے tax quota ایک quota رکھ لیا کہ اس سے زیادہ goods نہیں import کریں گے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ہم لوگ اپنے economy کو balance out کر سکیں ڈیوٹی بڑھا ہے جب tax جار کو زیادہ پیٹے جاتے ہیں exactly positive points exactly بالکل ایسا ہی ہے اب کیا ہوتا ہے کیوں جو import quotas ہیں یہ ساری چیزیں یہ discourage کی جاتی ہیں تاکہ بہر سے لوگ نہ کریں پاکستان کے اندر produce کریں پاکستان کے اندر produce کریں تو پاکستان کے اندر پروڈیوٹس کیا منیب بلال نے چیز کوئی بنائی ہے انہوں نے مجھے ہائر کیا میں ان کی لے بر ہوں ٹھیک ہے میں اپنے اوپر رکھتی ہوں آپ لوگوں کو زیادہ ریلیٹ فیل ہو سکے مجھے انہوں نے ہائر کیا اور وہ پہلے جو ہے وہ تیبہ سے لے رہے تیبہ ان کو باہر سے امپورٹ کر رہی تھی پیسے بھی زیادہ دینے پڑھے تھی انہوں نے کہا میں تنگ آ گیا ہوں اب میں خود ہوں پہ اس چیز کو سپلائے کروں گا انہوں نے مجھے ہائر کیا میں بہت خوش ہو گئی میں نے تین اور اپنی کزنز کو لے کر آئے میں نے کہا آپ بھی مولی بن بلال کے پاس کام کریں اور پھر ہم مہنت سے ان چیزوں کو بنانے لگے پھر ہم نے فیسل دوسرے بلال اور ماس کو وہ چیزیں بیچنا شروع کی انہوں نے دیکھا واو یار یہ بہت ہمیں پاکستان سے کیوں نہیں پرچیس کرتے ہمیں کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ ایکسٹرہ پہ کرنے کی تو دے بینٹو منی بن بلال منی بن بلال پر اس کے بہت بہت آگے بڑے ان کے وہ بزنس ٹائکون بن گئے ان کے وہ بزنس ٹائکون بن گئے اب یہ کیا وہ انکرش ہو گئے اب وہ زیادہ کمائیں گے اندین ٹیکس بھی زیادہ پہ کریں گے ہمیں ان جب وہ ٹیکس بھی کریں گے ہی تو ہماری معاشرہ اور کامیاب ہوگا تو آپ دیکھیں گے ایکنومک سٹیبلائز کرنے کے لئے کتنی چھوٹی چھوٹی پولیسیز کتنا بڑا ایمپیکٹ کریٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم بھر سے مزید آ کے چلتے ہیں اوکی اچھا اس کے بعد یہ فل ایکچھنج ریٹ سٹیبلیٹی ہو گئی فل امپلائیمنٹ here it is necessary to increase production and demand for goods allowing resources to fully utilize and economy to reach full امپلائیمنٹ ہم لوگ ایسی پولیسی انٹرویوز کرتے ہیں جس سے لوگ زیادہ تر چیزیں اپنے پاس بنائیں یا ایک اپنے پاس بنائیں ہماری فیکٹریز زیادہ لوگوں کو ہائر کریں زیادہ لوگوں کو ہائر کریں گے تو definitely employment بڑھے گی تو امپلائیمنٹ کم ہوگی جو کہ objective جس کو فل فل اس بی پی بھی کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس بی پی price stability کرتا ہے انمپلائیمنٹ کو reduce کرتا ہے فل امپلائیمنٹ کی طرف لے کر جاتا ہے بائند دوسرے باید دوسرے اگر آپ کو سردی لگیں اگر آپ کو سردی لگیں آپ کو دیکھا پا چاہی ہے ڈانیال کپ کپا رہا ہے ان کو مشکلات پیدا ہو لیا ہے کچھ limitations بھی ہم تھوٹا سا ان کو discuss کر لیتے ہیں. Despite the many advantages that monetary policy can bring, there are limitations to its effectiveness in the real economy. These can take place in a number of ways. Existence of non-monetary sector, جس کے اوپر ہم نے بات کی سر مجھے بھی دے دیں میں آف کر دوں i am also feeling dizzy. Okay. Existence of non-monetary economy, آپ کی بلیک اکنومیا, this is specially so in developing countries. Already ہم بات کر چکے. If a large portion of society are not using money for exchange, for example bartering in rural areas, then they are not using commercial banks which limits the effect of policies reaching these people. یہ تو sirof rural side کا affect بتا رہے ہیں. یہ ہم پر تو زیادہ آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے that is the use of money یا non-banking channels اس لیے use کیا جاتے ہیں tax evasion کے لیے tax saving is different tax evasion is different مثال کے طور پہ there had been in past I had an opportunity to audit certain companies جس کے اندر جب بسنسز وہ کرتے کیا تھے کہ وہ banking channel کتھروں اپنے employees کو pay نہیں کر رہے تھے cash by cash بھی کرتے ہیں کیوں کیونکہ banking channel کتھروں کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس کتنی salary گئی ہے اور یہ کتنا اگر ان کی پانچ کروڑ کی salaries ہیں تو ان کا revenue پندرہ کروڑ سے تو اوپر ہوگا نا یا بیس کروڑ سے تو اوپر ہوگا نا یا چالیس کروڑ ہوگا جن کی پانچ کروڑ کی salary ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ compute کر سکتے ہیں کہ exactly how much are they actually earning جب computation ہو جاتی ہے اگر یہ salaries ہی ایک لاگ دو لاگ کسی اور کچھ دے رہے ہیں تو کیا ہوگا آپ کو میں آگر کچھ دے رہی ہوں یا بیلال کچھ دے رہی ہوں کسی اور کچھ دے رہی ہوں آپ جا کے سپنڈنگ کریں گے کامونٹ پریشان ہو جائے گی ہے پیسے نیشنل انکم بڑی لوگ رہی ہے نیشنل انکم بڑی لوگ رہی ہے کچھ دے رہی ہوں کچھ دے رہی ہے کچھ دے رہی ہے کچھ دے رہی ہے کچھ دے رہی ہے بیل لے لو ایسا بھی ہے بہت کم ایکسٹینٹ کے اوپر ہے نوے فیصد یہ ٹیکس ایویزن یا بلیک ایکنومی کے طرف جو ہم لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ہمارا پرپوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کبھی انکم چھپائیں یا ہم کوئی اور مقصد رکھ رہے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے نون ایگزیسٹنگ نون مانیٹری ایگزیسٹنگ نون مانیٹری سیکٹر ہمارے پاس دیولپ ہو چکا ہے بڑی لیویل پر اور آج ہم نے اس کے پر بہت سے بہت بات کی ٹھیک ہے دیر دیزار ارگنیزیشنز دیٹر کنزیومرز دوسرا ہے ایگزیسٹنس آب نون بینکنگ فنینشل انسیٹیوشنز اس کے اوپر کافی حد تک کام ہوا ہے انسٹل اس کے اوپر کام ہو رہا ہے دیر آر پہلے تو بہت زیادہ تھی اب کٹیل ہو گئی ہیں اب بھی کچھ ہیں جو ہمیں پتہ ہیں کہ مثال کے طور پر ایک میں انجیو بنا رہی ہوں نازش ان پارس انجیو ٹھیک ہے نازش ان پارس انجیو کیا کر رہی ہے لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی لونز دے رہے ہیں اور اس کی مثال کے طور پر پچاس ہزار کا کسی کو لون چاہیے دو لاکھ کا لون چاہیے چھوٹا لون چاہیے زیادہ بڑا بھی نہیں اب نازش ان پارس انجیو نے یہ چھوٹی لون دے لوگوں کو دینا شروع کر دیا کیش لے لے پر منت آپ مجھے تین ہزار دے دیں وہ تین ہزار پچاس ہزار کے کتنا پرسنٹ ہے کلکیلیٹ کریں 3 اپاون 50 کلکیلیٹ کریں میریلی کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو میریلی کرنا آرہا ہے نہیں آرہا 3 اپاون 50 انٹو ہنڈڈڈ کریں کوشش کریں پچاس ہزار کے اوپر تین ہزار پر منت دی رہے ہیں میں سال کے طور پر اسیوم کر لیتے ہیں سبی کتنا ہے کوشش کریں 5-0 کلکیلیٹ کریں آپ لوگوں نے ایک چھوٹی پرسنٹیج کے لیے ایک منٹ سے زیادہ ٹائم لیا ہے اور آپ کے بھی 90 MCQs ہیں یاریٹی چیک ہے یہ صرف اور ابھی بھی آپ MCQs نہیں کر سکیں یہ سٹل ٹونٹ نو اور وہ MCQs صرف ہزار پرسنٹیج نہیں پوچھ رہا کہ آپ سے یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ مثال کے طور پر کہ یہ کلکیلیشن کا ایک پارٹ ہے ابھی ہے تو اور پارٹ بھی ہے چیک کر لیں آپ کلکیلیٹر پہ چیک کر لیں ہونا ہی چاہیے میں میں نیکس کلاس میں ہوں تو میں آپ سے وربالی پوچھوں تو پرسنٹیج نکالنا آپ لوگوں کو آنا چاہیے آپ کو فائت ہے میں آپ کو آپ پاس کرونا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو 1.5 1.5 3.50 ہے نا 50 50 5 50 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 5 6 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 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 10 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 سنٹ پر منت ہے اب اسے کمپاؤنٹ کریں سال کے لیے تین ہزار آپ نے چھتیس ہزار پی کر دیے پچاس ہزار کیوں لون کے اوپر پچاس ہزار لوگ کے اوپر چھتیس ہزار پی کر دیے تو وہ اٹھارہ نیس بیس پرسنٹ تک بات چلی جاتی ہے وہ کو بہت کم نگلی تین ہزار تمہارا ہم سے دے دوں گا تین ہزار کونسی بڑی بات ہے تو تو دیزار نون فننشل اللیگل انسٹیشن پرووائیڈنگ فینینسے پھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ لگو ہم لوگ جو ہے آپ کو پیسے دے رہے ہیں لینڈرز ہوتے ہیں وہ پرائیوٹ لینڈرز ہوتے ہیں پیسے دیتے ہیں بیاج کے اوپر پیسے لے لے ہو یہاں ایسے لینڈرز ہوتے ہیں اب ان لینڈرز کے تو پتہ نہیں کہاں سے آرینج کر رہے ہیں بلیک میں کر رہے ہیں مثال کے لئے پہ آپ موسیقی 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 منی ہے آپ میکنے یونین پر آپ آگے پاس ہوا نہیں کر رہے ہوا میں اگر آپ کو بیچنے ہوں آپ مجھ سے لیں گے نہیں میں اگر منی سپلائے آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہوں آپ مجھ سے لیں گے نہیں اگر میں منی سپلائے حتم کرنا چاہتی ہو آپ مجھ سے مجھ سے مرے ساتھ بائیں سیلwe گے تو یہ بھی اسا بھی ہوتا ہے ایجنٹس منوپلی کر لیتے ہیں کھیلتے ہیں لیکن اب یہ بہت کارٹیل ہو گیا یہ بہت چیزیں کم ہو گئی اب اب جو ہے نا SBP اور دوسری بینکس جو ہیں they are more powerful they are more powerful because آپ کا کی جو روزی ہے وہ بھی dependent ہے on the state bank لیکن ایسا previously ہوتا تھا hostile situation create ہو جاتی تھی جیسے ہمارے پاس ایک انڈسٹری ہے بڑی پاورفل انڈسٹری ہے اور وہ کچھ ٹیکس ریٹ جو ہیں وہ enforce نہیں کرنے دیتے جو فسکل پولیسی ہوتی ہے وہ سارے انڈسٹریز کے کنسنٹ کے ساتھ بنتی ہے آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کچھ انڈسٹریز کو اگر اکاؤنٹ فور نہیں کیا جاتا ہے یا ان کے اگینٹس میں کوئی بات کی جاتی ہے تو ان کے ہنگامے ہو جاتے ہیں تاجر بادر دکانے کلوز کر لیتے ہیں یہ دکانے اگر چل بھی رہی ہوں گی تو پیچھے سپلائے بند ہو جائے گی ہم ہرتال کریں ہم نہیں کر رہے ہیں اور ویدن 2-3 آورز اس کا ایک ایک ترکل ڈاؤن افیکٹ آتا ہے اور وہ پوری ہل جاتے ہیں آپ لوگ تو ان کے ساتھ ہمیں ہمیں ہلو ہائے رکھنے پڑتی ہے گورنمنٹ کو تاکہ وہ اس طرح سے نہ کریں بکوز دے ویل پاور فل نون گورنمنٹ وڈیز ٹھیک ہے تو یہ جو ایجنٹ ہے دیکن انفلویمز لڈاو پڑتی ہے انہیں کی اوپر بات کی جاری ہے کہ یہاں پہ ہائی لیکوڈیٹی ان فنینشل مارکٹس ونسانٹرل بینک لکس تو تائدن منی سپلائے اتفیٹس ویل بی ہندرد آپ لوگوں کے پاس ہے میں چاہتھ ہوں کہ میں آپ لوگوں سے کی مہدت سے منی سپلائے آپ مجھے اللہ نہیں کر رہے آپ کسی اور کو بھی بیٹ سکتے ہیں یہ ایسٹس آپ کسی اور کو بھی بیٹ سکتے ہیں میں چاہتے ہوں کہ میں انجیٹ کروں منی سپلائے آپ مجھے اللہ نہیں کر رہے آپ مجھے اللہ نہیں کر رہے تو یہ جو ہمارے پاس ایجنٹ سے ان کے پاس بہت بڑا کنٹرول ہوتا ہے now coming on to the time lags the effects of a monetary policy will often take time to occur therefore ہمیشہ یاد رکھی کہ چار پانچ سال لگتے ہیں economy کو آگے پیچھے موو کرنے میں therefore a central bank must have to predict what will happen in the future and implement policies accordingly sometimes however there will be too much uncertainty for these policies to be correct true time lagتا ہے policy ہمیں لگتا ہے ایک گھنٹے کے اندر implementation ہو جانے چاہیے and then everything will be fine ایسا نہیں ہے policy دو سے تین چار پانچ سال لیتی ہے implement ہونے میں جس کے وجہ سے باہر باہر امران کان کہتے ہیں just bear with me آپ کچھ دنوں کی بات ہے ایک دو سال کی بات ہے and so on for ہم ہاں exactly اور ہم کہتے ہیں نہیں اور پچھلی حکومتوں کو ہم لوگ اس لیے برا بلا کہتے تھے ہم کہتے تھے کہ policy جلدی implement کیوں نہیں ہو رہی ہے اب خود ہی وہ policy پانچ سال میں اب ان کی حکومت میں ہو رہی ہے implement implementation تو ہم میشہ پانچ سے چھ سال دس سال لگتے ہیں کہیں نہیں گئے ٹھیک ہے lack of coordination between monetary and fiscal policies یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ monetary policy کو آگے move نہیں کرنے جاتی وہ آپ کو one by one بتا رہے ہیں پہلا تو یہ تھا کہ بھئی black economic existence non-financial institutions جو لینڈنگ کر رہے ہیں یا private لوگ جو لینڈنگ کر رہے ہیں third پہ یہ تھا کہ agents اگر آپ سے باغی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ابھی فورت پہ ہی تھے time lag یعنی پانچ سے سال لگ جانا پھر یہ ہے کہ بھئی کبھی کبھا آپ کی fiscal and monetary policy وہ بھی in line نہیں تھی ہمیشہ یاد ہے کہ they should always be aligned in simple terms monetary policies are implemented by this by the central bank and fiscal policies implement by the government if the two organizations do not coordinate their objectives then the effect will be corruptive you already know that پھر ہم نے expansionary and اس کے policies کے بارے میں پڑھا example ہم نے expansionary policy کا دیکھ لیتے ہیں the central bank is concerned that the level of output in the economy is too low and therefore decides to try and increase the level of aggregate demand in offers money to the banks increasing the cash reserves that they hold ٹھیک ہے اس کے بعد ایک contractionary policy اس کا بھی آپ example پڑھیے گا اپنے پاس it is more or less the same thing میں بہت extreme detail پہ چل کے آپ کو یہ بات بتائی ہے the central bank central bank upر آج the entity responsible for overseeing the overall monetary policy in a country it is also concerned with meeting a number of objectives such as currency stability low inflation and full employment ٹھیک ہے اب اس کے بات کچھ تاریفیں کی ہوئی ہے ہے state bank of pakistan central bank کی ہو یہ ہے it is sole supplier of currency banker to the government banker to the banks lender of the last resort exchange rate controls a clearing agent clearing agent as all commercial banks have accounts with this central bank when undertaking transactions they can do so within central bank reducing the necessity of issuing and transferring cash bank clearing ke bar mein thoda sa hap ko bata dhu ek bank agar duosri bank ke sa th trade karri hai koi transaction karri hai to us wakt paise nini transfer karri ghi haan bilal ke bilal chis dh dh a chah state bank monitor karri commercial banks nini ho ti kuch aisi bank hoti special purpose banks ہوتی ہیں جیسے جی مائکرو فائننسیگ کی بینک سے بھول گئی نام تیسے تھا ان کا کچھ امیر بینک تھا وہ چھوٹے لونز پروائیڈ کرتا ہے they are regularized ٹھیک ہے وہ کوئی انجیو ٹائپ نہیں ہے they are regularized actually اور یہ جو اس ٹائپ کی سٹارٹ ہوئی تھی بنگلہ جیسے سٹارٹ ہوئی تھی مائکرو فائننس چھوٹے لونز پروائیڈ کرنا ان کا کام کچھ بینک لونز پروائیڈ کرتی ہیں کچھ ایسی بینک سے جو کمرشل آپریشن کرتی ہیں کچھ ایسی بینک سے جو صرف صرف بزنس کا جو سسٹم ہے صرف ان کو سپورٹ کرتی ہیں تو بینکس کے ڈیفرنٹ فنکشن ہے and so on and so forth اب میرے کیال سے ٹائم is almost up میں نے جو overall پہلی discussion کی تھی آپ لوگوں نے اس کو hopefully سمجھا ہوگا اور اسی سے یہ ساری چیزیں اسی میں کبر ہوتی ہیں already we have covered all that ڈیو سکتے ہیں میں نے ایکسٹر چیزیں میں بتائی ہوں تو یاد رکھی کہ monetary policy کے committee کے 10 members ہوتے ہیں 1956 statement of Pakistan act آیا تھا اس کے تحت ہم لوگ execute کرتے ہیں policy rate 7% ہے رضا باکر is the governor state bank یہ بھی دیکھئے گا کون سا والا governor state bank ہے کتنے tenure کے لیے ہیں تین سال کے لیے ہیں 5 میٹ 2019 میں آئے ہیں 2022 کے اندر ان کا contract جو ہے وہ ختم ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیا functions of state bank ہے liquidity maintain کرنا supervision کرنا ان کا کام ہے supervising the liquidity supervising the supervision ان کا یہ بھی کام ہے کہ ان کے basically دو کام ہیں ایک تو ان کا conventional کام ہے اور ایک تو ان کا non conventional کام ہے جو ان کا conventional کام ہے اس کے اندر آپ کی price stability بھی آگئی unemployment کو ختم کرنا بھی آگیا اور اس کے بعد آپ کی economic کو boost up کرنا monetary policy کو بنانا increase کرنا exchange rate کو control کرنا یہ سارے چیزیں وہ کرتے ہیں پھر ان کا جو non conventional کام ہے جس کے اندر وہ پاکستان کی government کو advise کرتے ہیں آپ کو loan لینے میں آپ کو بتاتے ہیں IMF کی policies implementation کرواتے ہیں یہ سارے کام یہ ان کے non conventional کام ہے وہ یہ سارے چیزیں آپ آج گھر جائیں بیٹ کے state bank of Pakistan کی website کھولیں about us پڑیں گے functions پڑیں گے اور ان کا about us functions میں 90% cover ہو جائے گا ٹھیک ہے اور مزید اگر ان کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ مزید دیکھئے گا ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلوں state bank of Pakistan risk supervisory committee انہوں نے اپنی بنائی کچھ سال پہلے انہوں نے دیکھا کہ بھئی پاکستانی banks تو بڑے ہی تیزی کے ساتھ ایٹی اور ٹیک کے حوالے سے بڑھ رہی ہیں اور انڈیا doing excellent in with respect to their expansion بہت آگے جا رہی ہیں ایسا ہمیں software ایسی ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے جو بہت ہی top notch ہو اور ساری banks نے high profile level کے software purchasing کی ہوئی جس کی وجہ سے بینک کے سسٹم کو ہیک کرنا نا ممکن ہے آپ کو انگیل موویز میں پتہ چل جائے گا کہ وہ بینک کے پوری بینک کو ہیک کر لیا ہے ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا reality میں they have extra supreme level of security checks جس کی وجہ سے یہ لوگ بچ جاتے ہیں اب state bank میں کیا کیا state bank میں cyber security سے related plus banks کی دوسری problems کو مدد نظر رکھتے ہوئے supervisory risk committee بنائی جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ risk assessment کرتی ہے bank سے related risk assessment ان کی lending borrowing سے related risk assessment ان کی information technology and tech related risk assessment ان کے آگے sustainability risk assessment تو risk assessment تو ہر ٹائپ کے رسک ہوتے ہیں تو ان کے رسک assessment کرتی ہے پھر ان کو تجویز دیتی ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے operate کریں گی تو اب پھر کیا کرتے ہیں on site assessment off site assessment کرتے ہیں اس کے پہلے یعنی پہلے اپنے پاس ایک بینک کو کیا کر رہے ہوں گی چیک کر رہے ہوں گی assessment کریں گے ان کی experts بیٹھے ہوئے ہیں tech experts ان کے پاس رسک experts ان کے پاس سارے ٹائپ ان کو risk supervisory experts بولتے ہیں risk supervisory expert yes what would they be doing ان کے off site بیٹھ کے وہ بینکس ایک مثال کے طور پہ میں risk supervisory expert ہوں میری ایک ٹیم ہے آپ رو میری سارے ٹیم ہوں ہمارا بھی ایک پروجیکٹ ہے کہ ایسا exactly نہیں ہوتا ہوگا پر usually more or less یہی چیز ہوتے ہوگی کہ ہمیں HBL کو check کرنا ہے اس کی credit وہ کس طرح سے credit offer کر رہے ہیں ان کی policies کیا ہیں credit سے related کے وہ loan کیسے offer کر رہے ہیں کتنے checks رکھ رہے ہیں کتنے checks رکھ رہے ہیں کس بندے کو کس طرح سے loan دینا ہے credit worthness کیسے چیک کرتے ہیں تو اب میری ٹیم میں آپ ہیں آپ سب ہیں میں نے آپ کو assessment ڈیو ٹھیک ہے برانچ کتنی ہیں کتنی برانچس نے کتنی لینڈنگ کیا کتنی ریٹس پر لینڈنگ کیا ان لینڈنگ جن کو کیا ان کی profiles کیا ہیں تو یہ سارے آپ لوگوں کو میں نے یہ پیچھے لگا دیا اب آپ لوگ چیک کریں آپ نے کہا HBL والوں کی credit worthness کا جو policy is that is not in line with the way they are providing credit to the people so we need to have a check اب ان میں off-site کلے اب آپ ان کی premises پہ پہنچ جائیں گے ان کے systems وہ چیک کریں گے ان کے بھاوہ نہیں بولیں گے لیکن پھر بھی we are going to check their systems پھر state bank اس طرح سے regulate کرتا ہے تو یہ ان کے کچھ ایسے roles بھی ہیں جو آپ کو پتا چلیں گے this is what also state bank is doing ایسا نہیں کوئی گھر بیٹھے بالکل رلاکس ہو کے اپنی چائے پی رہے ہیں اور جیس سے چل رہا ہے دیں گے they are very very after ishrat hussein it has improved considerably چلیں thank you let's meet next week آپ کا test یاد رکھے گا it's from the FBI کی پوری website کو اچھی طرح سے ایمیل گی میٹ کر لیجے گا پڑھ لیجے گا سمجھ لیجے گا گھول کے پی لیجے گا اسی میں سے آپ کا 30 mcqs کا ایک چھوٹا تیسٹ ہائے گا آپ لوگوں کو میں میش میں نوٹس ریلیز کروں گی جس سے آپ کو کافی افادیت ہوگی فائدہ ہوگا جس سے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کے exactly کیا mcqs آ سکتے ہیں پلس آپ کو ایک 50 mcqs کا میں question bank دوں گی گھر پہ relax ہوکے کیجئے that is related to the budget پاکستان جی پاکستان step bear of statistics سے بھی کافی معلومات مل جائے گی آپ کو finance division کی ویب سائٹ سے بھی کافی معلومات مل جائے گی آپ لوگ وہاں سے بھی دیکھیں گا بیچ میں میں نوٹس میں کہتی ہوں تو میں promise کیا 30 questions in the class and 50 آپ گھر بیٹھ کے کیجئے گا آپ نے tips پہ کیجئے جیتنے زیادہ mcqs اتنے زیادہ اچھی بات یہ دیزارہ mistakes it's really good to do mistakes because I don't want کے آپ کا paper آپ کا mock examination ہو آپ یہاں پہ اپنے موکس کریں کہ وہاں پہ finally بہت اچھا perform کریں ٹھیک ہے I wish you all the best thank you and jiji thank you and and